امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے سب کا آغاز کر چکے ہوں گے اور ہم آپ کی سب کو مزید خوبصورت بنانے آگئے کیونکہ ہمارے پروگرام میں ہے بہت سی اہم انفرمیشن ساتھ ہی ساتھ آپ کو پاکستان کے خوبصورت ایراکو کی سیر بھی ہم کرواتے ہیں اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک اچھی بات سے تاکہ آپ کا سارا دن اچھا گزرے وہ اچھی بات آپ کے ذہن نشین رہے اور آپ اسے اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کر سکیں تو آج کی اچھی بات کیا ہے نجف بالکل سلمان آج کی اچھی بات جو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں حسد کا جو مرض ہے بہت عام ہو چکا ہے حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہیں تو شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا عطا کیا ہے اس پر مطمئن ہو جائے اور ایک حسد ایسی چیز ہے جو صرف حسد کرنے والے کو ہی نقصان پہنچاتی ہے اور جس سے کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نظر بھی لگ سکتی ہے اس کو بھی پہنچاتی ہے اور ہمارے تو مذہب میں خاص طور پر جب ہم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے ہیں تو اس میں حسد سے بچانے کے لئے بھی اللہ سے دعا کی گئی ہے اسلام بھی ہم یہی کہتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی ایسا بنیں آپ کے پاس وہ چیز ہو تو رش کریں اور اس کے لئے کوشش کریں محنت کریں محنت کریں دعا کریں اللہ سے آپ کو بھی وہ چیز مل سکتی ہے حسد نہیں کرنا بالکل اور اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے پروگرام کا بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ کے لئے کیا کیا ہے تو آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم آپ کو پاکستان کے ایک خوبصورت سے علاقے کی سیر کروائیں گے اپنے سیگمنٹ فیملی ویکیشن میں اور اس کے بعد ملوائیں گے بہت ہی خاص مہمانوں سے سیگمنٹ ہوگا ہمارا ماننگ گیسٹ پھر انہیں گیسٹ کے ساتھ ملکے ہم پاکستان کی اس جگہ کو پروموٹ کریں گے جس جگہ کی ہم نے آپ کو سیر کروائی ہوگی اپنے سیگمنٹ ٹرنڈنگ ٹوڈے میں اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے اس ایک انسپریشنل ومن سے جانیں گی ان کی سکسٹوری اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ ومن میں اور پھر آپ سے مطارف کروائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے پیارے پاکستان کے لئے کچھ اچھا اور الگ اور انوکھا کام کیا ہوگا ان کو بولیں گے تھامز اپ اور تھامز اپ کہنے کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے فیشن کی دنیا میں سیگمنٹ ہوگا ہمارا فیشن پریز ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کے پسندیدہ برینڈز کیا سیل آفر کر رہے ہیں ہمارا سیگمنٹ ہوگا بیٹل آف برینڈز اس کے بعد ہیلتھ کے بارے میں بھی باتچیت کریں گے آپ کو گائیڈ لینڈ دیں گے کس طرح آپ اپنی صحت کو امپروف کر سکتے ہیں اپنے سیگمنٹ ہیلتھ اینڈ فٹنیس میں اور پھر آپ کو کچھ انفرمیشن دیں گے شو بیز انڈسٹری کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اپنے سیگمنٹ بل بورڈ میں اور آخر میں میرا اور نجف کا ایک پسندیدہ سیگمنٹ ہے وہ ہے گوٹ ٹیلنٹ جس کے اندر ہم آپ کو ایک پاکستان کا ٹیلنٹ دکھاتے ہیں اور پاکستان میں تو بیش بہا ٹیلنٹ ہے آپ کو کوئی بھی فیل اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو ٹیلنٹڈ لوگ نظر آتے ہیں اور پھر سب سے آخر میں میں اور نجف ایک چیلنج ایکسپٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں اچھی آدات اپنا سکیں اور بری آدات جو ہیں وہ چھوڑ سکیں ہمارا سیگمنٹ ہوگا ٹیلنج چلتے ہیں اپنے فرس سیگمنٹ فیملی وکیشن کی جانب جیہاں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو پاکستان کے خوبصورت سے علا کے خوبصورت سی جگہ کی سیر کرواتیں ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ سینسیشنل آئیز ہوں آپ لوگ موٹیوئٹ ہوں انکرج ہوں اور آپ نکلیں ٹریولنگ کے لیے کیونکہ ٹریولنگ جو ہے وہ بہت ضروری آپ کی مائن آپ کی باڈی آپ کی سول کے لیے بچوں کے لیے بہت ضروری اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرپ پلان کریں بلکل اور سلمان آج ہم سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں تخت باہی کی آئیے اس پر خوبصورت سی ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں موسیقی 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 سیر کی آپ نے تختبائی کی اور یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے پاکستان کا بڑا خوبصورت صوبہ کے پی کے اس میں یہ واقع ہے اور مردان سے صرف پندرہ کلومیٹر کی دوری پر ہے یعنی کہ بیس سے پچیس منٹ کی ڈرائیو پہ آپ جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں اگر آپ سوات کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دو ہزار سالہ پرانی تہذیب ہے گندارہ آٹھ کی ہم بات کرتے ہیں گندارہ تہذیب کی بات کرتے ہیں اس سے منسلک ہے اور اگر بات کی جائے تو بودھ مت لوگوں کے لیے یہ ایک پڑی مقدس جگہ ہے وہ آ کے اس کو وزٹ کرتے ہیں جس طرح ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ریلیجیس ٹورزم کی اور ہسٹوریکل ٹورزم کی تو اس کے لحاظ سے یہ بہت ہی شاندار جگہ ہے اور یہاں پر نجف آپ کو پتا ہے کہ بڑی بہترین پریزرب جو ہے بودھا کے سٹیچوز ملے ہیں اور ان کے سلیپنگ سوپاس بھی ملے ہیں بلکل ناظرین اگر آپ پرانے زمانے کی تہذیب رہنسین اور مذہبی رسومات دیکھنا چاہتے ہیں تو تختیں باہی ضرور جائیے اور وہاں پہ آپ کو بودھ مت کے جو ہے مجسمیں اور سلیپنگ سوپاس بھی ملتے ہیں جیسے کہ ابھی سلمان نے ذکر کیا اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سلمان کھنڈرات ہیں ان کے روشندان اس طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں اس طرح تعمیر کیے گئے ہیں کہ وہاں پہ گدرتی روشنی آسانی سے داخل ہو جاتی ہے تو انتظار کس بات کا ہے فوراں سے پلان کیجئے ٹرپ اپنی فیملی کے ساتھ اور جا کے دیکھئے دو ہزار سال پرانی تہذیب تختیں باہی بلکل نجف اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے لے کے جانا چاہیے دکھانا چاہیے کہ ہمارے اس خطے میں کتنی پرانی تہذیب تھی جس طرح نجف نے بتایا کہ اتنی خوبصورت کنسٹرکشن آپ دیکھ کے حران رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے کس طریقے سے پورے پورے شہر آباد کیے ہوتے تھے اور ان کا آکیٹیکچر اتنا شاندار ہوتا تھا کہ قدرتی لائٹ آ رہی ہے پھر پانی کا ایک پورا سسٹم ہوتا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی اور یہ پہاڑ کی بلکل آپ کے لیے چوٹی کے اوپر ہے اسی لیے اس کو تخت بائی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پرشن ورڈ ہے تخت کا مطلب ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ تاج اور جو بائی ہے اس کو سپرنگ کہتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت جگہ ہے پورفضہ مقام ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر تاریخ پی ہے اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم اپنے ناظرین کو موٹیویٹ کریں ان کے اندر یہ پیدا کریں کہ انہوں نے جانا ہے وزٹ کرنا ہے اپنا پیارا پاکستان دیکھنا بہت ضروری ہے اور جب آپ وکیشن سے واپس آتے ہیں تو آپ نے یہ ویسے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ آپ کی ورک ایفیشنسی ہائے ہو جاتی ہے بلکل جی پھر انتظار کس چیز کا اب آپ لوگ تیاری کریں بیک پیک کریں اور جا کے دیکھیں خوبصورت علاقہ تخت بائی یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا لیکن آپ کو بتا دیں بریک کے بعد آپ کی ہم ملاقات کروائیں گے اپنے پرگرام میں بہت ہی خاص مہمانوں سے ماؤنٹینئرز ہیں اور بہت سی بڑے بڑے پہاڑوں نے سر کیے ہیں ان کی جرنیز کے بارے میں جانیں گے اور ایک یوٹیوبر بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ٹریول کرتے ہیں ٹریولر ہیں ان سب کی سٹوریز سنیں گے آپ کو بھی بتائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہیے کھانا سرف بنتا ہے دل سے اور بنا سکتے ہیں صرف دل والے کھانے کے ساتھ ساتھ ملوائیں گے آپ کو ان لوکل ہیروز کے ساتھ بنایا جنہوں نے خود اپنا جہاں لکھی محنت سے عظمت کی ایک نئی داستہ We are here to share with the world I am Hira Khanab bringing you the program Street Food Watch Street Food Every Tuesday At 8.30 PM Only on Discover Pakistan Break سے ہم واپس آ جکے ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آگے چلتے ہیں شامل کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ مورننگ گیسٹ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بہت ہی خاص مہمانوں سے جانتے ہیں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی اور خاص طور پر ٹریول لائف کے بارے میں اور آج ٹریولنگ کے اوپر زیادہ بات اس لیے ہوگی کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو خاص مہمان سٹوڈیو میں موجود ہیں یہ سیر و سیہات کا بہت شوق رکھتے ہیں بڑے پیشنیٹ ہیں اس کے حوالے سے ماؤنٹینئر ہیں اور آپ کو بتائیے کہ پاکستان ماؤنٹینئر کے لیے کسی جنت سے کم نہیں دنیا پھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پر کیونکہ پاکستان کے پاس بہا خوبصورت پہاڑ ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ماؤنٹینئرنگ ان کا پیشن ہے کلائنبنگ ٹریکنگ ایڈونچر بائیکنگ یہ سب ان کا شوق ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹریول رائٹر بھی ہیں لکھتے ہیں اس کے حوالے سے جو بھی ان کے ایڈونچرس سے واقعات ہوتے ہیں اس کے دعویٰ یہ گائیڈ بھی کرتے ہیں ٹورسٹ کو کہ کس طریقے سے وہ اپنا ٹور پلان کر سکتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے انجوائی کر سکتے ہیں اور پہاڑوں کو جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کی خوبصورتی کو ان کو بہت سے ایوارڈز بھی ملے ہیں ان کی اسی ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے اور ایک پہاڑ جو ہے وہ تو خاص طور پر ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے جس کو کوہ کمال کہتے ہیں جی ہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں کمال حیدر اور ان کے صاحبزادے احمد کمال آپ کو ڈسکور پاکستان کے دہ ماننگ شو میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جو ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں میں ان کا تعرف کروا دیتی ہوں یہ بھی ٹرائولر ہیں بلاغر ہیں یوٹیوبر بھی ہیں فیشن فٹوگرفی کرتے تھے پہلے لیکن اب صرف نیچر فٹوگرفی کرتے ہیں کیونکہ ان کو قدرت سے پیار ہے نیچر سے پیار ہے پاکستان سے پیار ہے ان سے جانیں گے کہ انہوں نے کون کون سے ایریا ایکسپلور کر لی اور مزید کیا ان کے مائنڈ میں پلان ہے کس جگہ جانا چاہ رہے ہیں آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عبد الرحمن دانیال نے ڈسکور پاکستان کے دہ ماننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تینکیو بری مچ اور میں سب سے پہل تو کہنا چاہوں گا کہ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے مجھے مدو کیا اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو اپریشیٹ بھی کنا چاہوں گا کہ آپ ایک واحد چینل ہے جو پاکستان کو ڈسکور کر رہا ہے اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی ٹیم کو آپ دونوں کو سپیشلی کہ آپ جو ہیں پاکستان کو ڈسکور کر رہے ہیں اور سپیشلی باقی لوگ بھی کرتے ہیں لیکن میں اس لیے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جس طرح پاکستان کو ڈسکور کرنے کا تھانا ایک سوفٹ ایمیج کو باقی دنیا کے اندر جس طرح آپ نے پھیلانے کی کوشش کیا چاہتے ہیں کہ سوفٹ ایمیج جائے تو اس کے لیے کابلے کا آپ کی کوشش ہے بہت شکریہ آپ کے یہ کائن ورڈز ہمارے لیے بہت اہم ہے ویسے بھی بڑے بوسٹ ہوتی ہے ہماری انرجی جب اس طرح کی جو ہمیں کمنٹس ملتے ہیں کب یہ سفر شروع کیا اور یہ کمال کا پاکستان کا آئیڈیا کہاں سے آیا کمال کا پاکستان کا آئیڈیا ایسے آیا کہ شروع سے جب بھی میں پہاڑ پر جاتا تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں تو اب میں وہاں جا کے تو میں کیسے دکھاؤں مجھے کیا دیکھ کے ملے گا تو میں نے پھر پاکستان کی بیوٹیس کے کامرے میں لے کے آنے لگا اس کو میں فیس بک میں چلاتا تھا فیس بک میں چلانے سے یہ ہوتا تھا کہ اس میں دیگر تصویریں بھی آرہی ہیں میں کھانا کھا رہا ہوں کہ ایونٹ پہ گیا تو وہ بھی لگ رہی ہے تو وہ کام جو پاکستان دکھانا چاہ رہا تھا وہ نیچے جا رہا تھا تو ایک طرح کا فیس بک میرا لاریر ڈب آ چکا تھا تو پھر میں نے ایک آئیڈیا دیا میں نے کہا میں پیج الگ بناتا ہوں جس میں صرف پاکستان دکھا رہا ہوں اور باقی سارے معاملات دوسرے شوشل میڈیا میں چلتے رہیں گے اس لیے میں نے کمال کا پاکستان رکھا اس میں نام آرہا ہے لیکن بیسیکلی ہے کہ کمال ایکسیلنٹ پاکستان اگر آپ اس کو انگلیس میں کہے کہ ایکسیلنٹ تو کیسے ایکسیلنٹ میری وجہ سے نہیں ہے جو پاکستان میں جو چیزیں دین اس وجہ سے کمال کا پاکستان ہے اور میں نے کہا ہیڈنڈ بیوٹی ایلٹیٹ پہ دوسرے نہیں جا سکتے اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں نے کہا میں وہاں سے پھر لے کر رہا ہوں تو میرا چارم یہی ہوتا ہے اور پھر آپ اس پیج کو دے کہ اس میں سارے ہیڈن بیوٹی ہیں پاکستان کے یہ جو ماؤنٹینئرنگ کا سفر ہے یہ کب شروع کیا یہ میں نے 2000 کے بعد مطلب اگر آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے پہلے ہوتے تھے چھوٹے گاڑیوں میں جا رہے ہیں جیسے جیسے میں آگے گیا تو مجھے پہاڑ کو دیکھتا تھا تو مجھے کچھ ہوتا تھا کہ جیسے یہ مجھے بولا رہے ہیں اور میں کہتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کیا ہوگا میں یہ سوچتا تھا تو لوگ میرے دوست ہوتے تھے وہ کمرے میں ریسٹ کرتے تھے آج بہت تھک جی میں نکل جاتا تھا میں آتا تھا تین چار گھنٹا کدھر گیا تھا تو وہ کیوں مجھے ایسے لگ بولا رہے ہیں تو اس وے سے شوق میرا جو ایک کوٹیشن بنی ہے آپ پہ صحیح آپ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ جیسے لوگوں کی ہی اس پاکستان کو ضرورت ہے جو پاکستان کا ریل فیس پوری دنیا کو دکھائیں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے بیٹے بھی آپ کے نقشے قدم پر ہیں وہی چیزیں سیکھ رہے ہیں اور ان کے اندر بھی وہی پوزیٹیویٹی ہوگی کہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں یہ کیسے ممکن ہوا یہ اس طرح ممکن ہوا پینڈی یا سنہابا جا رہے تو یہ بہت چھوٹا تھا یہ دیکھ کے پاڑ کو تو اسے سی کرتا تھا اس طرح آپ کو کچھ کچھ ہوتا تھا یہ بہت خوش پا 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 وہ دکھاتا تھا کہ مونٹین دیکھتا ٹی وی میں چینل دیکھتا ہوں جیسے ڈسکور ہوگیا وہاں پہ دیکھنا ہو تو یہ بھاگتا ہوں یہ دیکھیں پاڑ نگر تو مجھا ایڈیا ہے کہ اس کا کچھ رہجان ہے تو اس کو فرس ٹائم جب یہ نو سال کا تھا تو اس کو کشمیر چھوڑی چھوٹی ہے گنگا چھوٹی وہاں اس کو لے گیا میں تو میں نے کہا دیکھتا ہوں وہاں پہ اس نے پرپورمز بہت اچھی دکھا یہ بہت خوش تھا یعنی کہ جس سے لگ رہا تھا یہ اپنے صحیح دیس میں آگیا وہ میں نے اس کی ہیڈن جو تھی اس کی پیشن وہ میں نے وہاں سے اس کو ایکسپور کیا یہ اس وہاں پہ مسپلیس ہو گیا تھا واپس نیچے آرہے تھے رات کو یہ میں کہیں اور یہ کہیں اور اس نے جیسے چار پانچ گھنٹے گزارے ہیں اس نے اکیلے اور میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا میں کبھی ادھر چڑھوں غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے آواز دی تو ادھر ایکو ہوتی ہے مجھے لگا شاید یہ جنگل میں سے آواز داری میں جنگل کے اندر انٹر ہو گیا یہ میری مسٹیک تھی کیونکہ جنگل میں انٹر ہو جاتے ہیں پیچھے دیکھیں آپ کو نہیں پتہ لگتا آپ آئے کہاں سے آپ اس بھول بھولئیاں میں بھولیاں پھر میں نے کہا کہ اب ہو سکتا ہے کہ ابھی اس طرح فائدہ کوئی نہیں ہے اللہ کا نام لیتے ہیں ابھی اسٹے کرتے ہیں اپنے انرجی کو دوبارہ سٹور کرتے ہیں اگر آپ اس طرح کریں گے مونٹیننگ میں ہوتا ہی ہے آپ نے اپنے انرجی کو اینڈ تک بچا کر رہتے ہیں پتہاً کس وقت اس کی ضرورت پیش آجائے یہ ضرورت پیش ہے آپ امٹی ہوں آپ کی جو ہیڈن اللہ نے اس طرح اندیو ہی ہے وہ امٹی ہو جائے گے آپ سکتا ہے عبد الرحمان آپ بھی بتائیں ابھی آپ گھوم ہوئے ٹراول کرتے ہوئے ٹراول کرتے ہوئے نیچر چیز ہی ہے وہ اندر دیکھنے والے کو محف کر دیتی سہر تاریخ کر دیتی جس طرح ہمارے ایک رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں خدا بند عالم نے اپنے شان خلاقی میں اس گلشن کائنات کو رنگینیاں بخشی ہیں کہ ذرے ذرے پر نگاہ جم جاتی ہے پتہ پتہ حسین بوٹا بوٹا رنگین رنگ جدا جدا اور خوشبو الگ الگ ہر نظارہ اتنا دلکش ہے کہ آنکھ جھبکنا بھی گوارہ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نیچر دے یہ ایک ہمارے لئے طوف ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری نیچر بنائی ہوئی چیزوں کو نہیں دیکھے گا تو اس نے کیا دیکھنا ہے آپ جائیں دیکھیں اور میں نے یہ فیل کیا اور ابزورف کیا کہ میں جب بھی نیچر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے یوں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی دیکھ رہے ہیں ابھی ان کی رحمتیں ہیں اور جو برکتیں ہیں وہ میں فیل کرنا شروع کر دیتا ہوں تو اس سے زیادہ میرے اندر اجاگر ہوتا ہے کہ ہاں میں اب جاؤں نیچر کو ایکسٹور کروں تو ڈسکور پاکستان میری بڑی ہیلپ کرتا ہے جو آپ کا سیگمنٹ آتا ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اور آپ کی مختلف ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو میرے اندر زیادہ اجاگر ہوتا ہے کہ ہاں اگر دسکور پاکستان یہ چیزیں دکھا رہا ہے تو پاکستان کا حصہ ہے لوگ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا میں کہتے ہیں جس نے پورا پاکستان ہی دیکھا اس نے کیا دیکھ لیا تو میں اس لئے اب کوشش کر رہا ہوں کہ میں جاؤں اور دیگر چیزوں کو ڈسکور کروں تو میں کتنے ایریاز آپ نے ڈسکور کر لیا اور خود سے ٹراول کیا ہے پہلے میں بیسک ٹراولنگ شروع کی تھی میں سیٹی ٹو سیٹی جاتا تھا ان کا کلچر دیکھنا ان کا زبان کو سیکھنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ دوسرے ورڈز دوسری لینگویج کو سیکھا جائے تو سرائی کی بڑی میٹھی زبان تو میں ملتان، سیٹی آف سینٹس، کسور اور دیگر علاقوں پر جاتا تھا ان کی چیزیں ان کا کلچر دیکھتا تھا ابزور کرتا تھا کہ ہاں یہ اس کے بعد جو ہے جس طرح علی صد پارا ان کو میں نے دیکھنا شروع کیا ان کی ہسٹری پڑھنا شروع کی ان کو میں نے فولو کرنا شروع کیا اس کے بعد دیکھا کہ ہاں یہ ماؤنٹینئر جس طرح جا رہے ہیں تو میں کیوں نہ جا سکوں تو میں نے کوشش کی تو اب جو ہے میں مختلف علاقے مالکن ڈیوین کمرات اور اور دیگر اس کی جتنے بھی علاقے کمرات آگیا جاز بانڈا کن بانڈا اب پردیر کا تمام علاقے تقریبا میں کور کر چکا ہوں اور آپ نے بلکل صحیح کہا پاکستان کے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے اپنا کلچر اپنی فود اور لوگ ہمارے بہت پیار ہیں آپ دیکھئے کہ ہم نے سہرا دیکھنا ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں دنیا کے خوبصورت بیچ دیکھنا ہی ہے گوادر کی پوری بٹی ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جون جولائے کی گرمی میں برف پوش پہاڑ دیکھنے ہیں تو ہمیں ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے رین فورس دیکھنے ہیں اتنی زیادہ خوبصورتی ہے بلا شبہ ہم سب کو جانا چاہیے دیکھنا چاہیے ایک زندگی کام ہے میں ڈنکے کی چھوڑ پر کہتا ہوں اس لئے آپ نے دیکھئے کر دی اپنی لائف ماؤنٹینئرنگ ماؤنٹینئرنگ کی سپورٹس اگر ہم دیکھیں دنیا بھر سے سیاہ آتے ہیں خاص طور پر پاکستان تو ان کے لئے جنت ہے آتے ساتھ ہی سکردو پہنچتے ہیں اور پھر وہاں گیٹوے ہے بڑے بڑے پہاڑوں کا تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں کتنا آپ اس کا رجحان دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے ان لوگوں کو جو اس سپورٹس کی طرف آنا چاہتے ہیں پاکستان میں اس کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے کیونکہ اب شوشل میڈیا میں ہر چیز ہائیلائٹ ہو رہی ہے اس ہائیلائٹ کے ویسے ایویرنس بڑھ رہی ہے پہلے پرنٹ میڈیا میں ہوتا تھا کسی میکزین میں آئے کہ کسی نے دیکھا یا دیکھا پڑا لیکن یہ شوشل میڈیا کے ویسے اور جو ٹی بی چینل ہیں جیسے آپ کو ڈسکورو پاکستانی سپیشل دیکھتے ہیں کیونکہ ساد محمد کا بھی آئے تھا مانٹنگ کا کوئی نہ پولٹکس ہے کوئی نیوز ہے کوئی اس طرح کی ساری چیز ہے تو آپ لگا کے فیملی میں بے دھڑک دیکھ سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اٹھو یا میں اٹھ رہا ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل کے دور میں یہ آسان کام اور ہم صرف وہی دکھا رہے ہیں جو پاکستان کا چہرہ ہے پاکستان میں ایسے جیسے آپ کرکٹ کے اتنے گراؤنڈ نہیں ہیں اتنے کھلاڑی نہیں جتنے گراؤنڈ ہیں پاکستان میں دیکھ لیں ماؤنٹین اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے پلیئر نہیں کیوں پلیئر نہیں ہے ستر سال ہو گئے ہیں پاکستان میں بنے وے اب آکے کچھ پروڈیوس ہو رہے ہیں نام جن کے آرہے ہیں اس میں نورت کے بھی ہیں اس میں پنجاب کے بھی ہیں یہ اپنا شیروز کاشیب کو دیکھ لیں پنجاب سے زیرو لیبل سے گیا وہ اب اس کو دیکھ کے تو کافی لوگ اس کو پیشن کو اپنائیں گے اس کی طرف چلیں گے لیکن اس کو بقاعدہ چلیں گریجوالی چلنا چاہیے اور وہ فارے ور ہوتا ہے بلکل اچھا اب ہم احمد سے بھی بات کریں گے احمد کیسا رہا ایکسپریئنس ٹراول کرنے کا اور جو آپ کے بھی فادر نے یہ بات بتائی کہ جب آپ چھوٹے تھے تو آپ پہاڑ کو دیکھے جمپنگ کیا کرتے تھے اور آپ کے اندر ایک ڈیفرنٹ اینرڈی فیل ہوتی تھی کیسا لگا جا کر آپ کو وہاں پر جب میں پہلی دبا پہاڑوں میں گیا پاپا مجھے کشمیل لے گر گئے اچھا تو فرس ٹائم میں جب ہم نیچے ٹاپ سے تو گم گئے آپ میں گم گئے اچھا تو کس طرح در پہ کیسے کابو پاتے ہیں در میں تو آپ کہتے ہیں اللہ بے بھوسا رکھا تو جو روٹ تھا اسی پہ گیا اسی پہ چلتا گیا تو وہ ہوتل تھا پاپا باد میں ہے تو پاپا مجھے ڈھونڈ رہے تھے اچھا کمال صاحب یہ بتائی کہ جب آپ ابھی سفر پہ نکلے ہوں گے تو آپ نے اس کو سمجھایا ہوگا ترین کیا ہوگا کہ اگر آپ گم جاؤ تو یہ کرنا ہے اس ٹیپ پہ آپ کو یہ کرنا ہے تو کیا چیزیں ضروری ہوتے ہیں کہ پینک کرییٹ نہ ہو اسی سیچویشن پہ جب اسے فرس ٹائم لے کے گیا تو میں اس کو کو سمجھایا کیونکہ میں نے دیکھنا تھا تو پہلے اور وہ اسی چیز بھی نہیں تھی یہ گیا جب اس میں نیچرل اس میں ہیڈن جو اس میں پیشن تھا وہ دیکھا میں نے اس کے فوٹ سٹیپ دیکھے کہ یہ کیسے چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے اور یہ کہہ رہا کہ پاپا کتنا دور رہ گیا آپ کتنا چل رہا ہے اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور یہ ایسے جا رہا تھا جیسے یہ آر لیڈی دیکھ چکا یا کر چکا ہے اس کے بعد پھر میں نے توڑا سی سیریس ہوا کہ یہ مس پلیس ہوا رات کے وقت جنگلوں میں پاڑوں پہ رویا نہیں تو پھر میں نے کہا اس میں وہ چیز ہے تو پھر میں نے اس کو اس کو تریننگ شروع کی اپنے ساتھ ارکھا اور اس کو میں نے ونٹر میں رہا ہے مقصد ہے آپ چوبیس گھنٹے سنو میں رہتے ہیں آپ نے کیسے کوکنگ کرنی ہے آپ نے کیسے چلنا ہے آپ نے کیسے چلنا ہے آپ نے کیسے لگانا ہے سنو ہے سوفٹ ہے فور فائی فیٹ دیپت ہے اس کو کیسے کمپیٹ کرنا ہے ورنو تو کیمپ کے نیچے جا بیٹھے گا اس سے کروایا ہے اس کو بیٹھ چلے اس کو کمپیٹ کرانا کس طرح کرنا کیسے جگہ مارکنگ کرنی ہے کیا دیکھنی ہے کیا نہیں دیکھنے چاہیے ایوہ لانچ ایریا ہے نہیں ہے اس ساری اس کو دکھا کے اس سے یہ فیدا ہوا اس کو تین چار پانچ چھے پیکس میں نے نا ونڈر میں دروائے اس سے یہ ہوا کہ مجھے پتا تھا یہ ہائل چیٹ پر جائے گا تو وہاں پہ پہلا جو اس کا پلیئر ملے گا وہ سنو ہے اگر اس سے ہیبیچل ہو جاتا ہے اس سے فرینڈشپ ہو جاتی تو یہ کمفرڈ فیل کرے گا اور یہ ہوا جب اس نے سکھ تھاؤزن میٹر کے جب پیکس کی ہے اسی بیس پیکی اس میں بڑا گلیشر ہے بہت خوش سنو میں بہت خوش کہتا پپا یہ تو مسئلہ کوئی نہیں ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے یقین ہے کہ یہ آگے چل کے پاکستان کا نام روشن کرے گا سارے بڑے بڑے پہاڑ حاصل کرے گا اور ہم کمال صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے جس نے بتایا کہ وہ برف میں رہنے کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے یہ کھانا کیسے بناتے ہیں چائے بھی پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں اور بڑے مزے مزے کے واقعات جو ہیں عبد الرحمان سے بھی سنیں گے کہ ٹریول کے دوران کیا کیا ایکسپور کیا 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 چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جب آپ ٹریول کرتے ہیں لیکن یہاں پر ناظرین وقت ہوئے ایک پریک کا آپ نے کہنا ہی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے جرنی unknown let's do this real discovery اور موج مستی کے ساتھ پہلی بار آپ دیکھیں گے adventure full of madness in program madventure watch madventure every monday at 10 p.m only on discover pakistan madventure madventure موسیقی 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 ہم چاہتے ہیں کہ حاضر ہو جائے گئے حاضر ہو جائے گئے سورجن پڑھلو جنات آجاتے ہیں ہم نے کہا چلے کوئی ایکسپرینس کرتے ہیں تو ہم باتیں کہا رہے تھے اتنی دیر میں پیچھے سے آواز آگیا اب ہم ڈر گئے اور واقعی ڈر گئے کہ ہم نے کہا باتیں بھی ایسی ہو رہی تھے کہ ہم نے کہا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ہم کیمپ گئے تو کیمپ جائے جب ہم نے اپنا بستر سیٹ کیا اور ہم جب لیٹنے لگے تو مجھے فیل ہوا کہ میرے بلینکنٹ کے در کچھ آ رہا ہے تو میں نے ساتھ والے دوست کو کہا میں نے کہا تنگ نہ کرو مجھے سونا ہے تو اس نے کہا میں تو نہیں کچھ کر رہا جب ہم نے دیکھا تو ایک سنیک آ گیا تھا تو ایسے موقع پر میں تو بڑا حیران اور پریشانت میں کہا کریں تو کریں کیا اب دوست کہیں کہ جناب تم اتنے وہ کہانی سناتے ہو یہ کرتے ہو تو اب اس سے کرو بھی میں نے کہا یہاں پر کوئی ناغن تو ہے جو اس کو کر لے میں نے کہا ایسی ناغن تو ہے میرے پاس کہ اب دوسرے دوست نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیمپ سے نکلتے ہیں اب وہ ساری رات جو ہم نے کیمپ گئے نہیں اور باہر ٹھنڈ کی اندر جو ٹھٹھرتی رات گزاری ہم نے کھلے آسمان تلے تو یہ ایک چھوٹا سا تھا اور اس طرح کے بڑے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم وہاں پر جاتے تو تو کوئی ایسیت باؤنڈری تو ہوتی نہیں ہے تو دوسرے بھی جانور وغیرے ان کے گھر میں تو ہم جا کے بسیرہ کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے ایک چاہی ہوتی ہے یہ جو چھوٹی سی دشواریاں ہیں مشکلات آرہی ہوتی ہیں یہی پھر آپ کو ساری زندگی یاد رہتی ہیں کیونکہ ہم یہاں پر تو ہمیں گھر جاتے ہیں بنا بنایا کھانا مل جاتا ہے وہاں جب آپ خود لکڑیاں جلا کے چائے بنائیں تو اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے اور چائے جب جلتی ہیں جلیوی چائے پیتے ہیں تو پھر ماما کے ہاتھ کی چائے یاد آ رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے پی رہے ہوتے ہیں آپ ایسے نہیں بناتی بیسے نہیں بناتے ہیں پھر یاد آتا ہے وہ ساری چیزیں اس لئے کہتے ہیں جب آپ ٹریولنگ پر نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں ہم بڑے شکر گزار ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے پھر اس کو وہ کر سکتے ہیں اچھے انہوں نے جیسا بات کی کہ جائے ہم اور ہم نے ہورر سٹوری سنائی اور کوشش رہی ہوتی اچھے دیو مالائی کہانیاں جو ہیں وہ عام طور پر پہاڑوں کے ساتھ بڑی منصوب کی جاتی ہیں تو آپ کا بھی کوئی ایکسپرینس ہوا ہے ایکسپرینس ہے بہت ہے کہ وہاں پہ ہائیل جیشن پر کیا ہوتا ہے مانٹین پہ دیکھیں ان کا مسکن ہے قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے ہم اس انکار تو نہیں کر سکتے انہوں نے رہنا ہے ہم ان کے دیس میں چل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ایسا ایکسپرینس ہوا ہے یہ نہیں کہتے کہ نہیں ہوا کیونکہ گورا بھی جو پاوڑوں پہ جاتا ہے وہ بھی مذہبی ہو جاتا ہے وہ بھی معنی لیتا ہے کہ چیز ہے یہاں پہ پھر اپنی سوسائیٹی پہ جاتا ہے پھر وہ اسی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن وہاں پہ وہ معنی لیتا ہے تو وہ بھی مذہبی ہو چکا ہوتا ہے میں ایک برتم پاس پہ ایکسپیڈیشن پہ تھا بھٹورا گلیشیر پہ تو وہاں پہ موسم بیڈ ویڈر آ گیا تو وہ ویکنڈ پہ تھا تو وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی یہ ہے سٹوری کہ اگر ویکنڈ پہ بیڈ ویڈر آجے تو اگلے ویکنڈ تک یہ رہتا ہے اچھا انہوں نے کہا کہ جی اب آگے جانا ٹھیک نہیں ہوگا ہم یہاں سے واپس جائیں گے میں نے کہا آپ کا بھی اللہ وہی ہے دیکھتے ہیں اپلیکیشن جانا تو ابھی جانا اپلیکیشن ڈالتے ہیں ہم آن دا بے تھے وہ واپس آنا چاہ رہے تھے ہم ہافی چلے گئے تھے تو میں نے کہا آپ مجھے کالا بھکرا لے گا میں نے کہا چلیں آپ لے کر آئیں اتنا پیسے میں کوئی بات نہیں وہ گیا ہے بارش میں سک پانچ چھ گھنٹے کے بعد وہ بھکرا لے آئے میں نے اپنے ساتھیوں کو اس پہ ہاتھ رکھو انہوں نے ہاتھ رکھا میں نے اللہ سے دعا کی میں نے کہا آپ دعا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رہ میں ہماری طرف سے صدق ہے تو اب یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اپلیکیشن ڈال دی دیکھیں تو تھوڑی کوئی ایک گھنٹے کے بعد ہی وہ باہر سے پوٹر آئے کہتا اے کمال صاحب سنو فال سٹارٹ ہوگی میں نے کہا گود ہوگیا موسم کلیر ہوگیا تو میرے اکساتھی کہنے لگے یہ کیسے جب تو سنو پڑھنے لگی میں نے کہا اس میں یہ ہے کہ ویلی میں آکھنے اے لاؤک ہو جاتا ہے تو جب تک اس کے پر کوئی ایسی ٹھوس چیز نہیں پڑے گے اے لاؤک ٹوٹے گا نہیں اب یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ سنو فال سٹارٹ ہوگی اب یہ اکپر سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ صبح صبح جب اٹھے تو اسی طرح ایک اور سٹوری تھی تو اس پہ ہم نے اس کو نیٹ میں بھی گوگل میں بھی اس کا ذکر نہیں تھا اس کی انفرمیشن کو ہی نہیں تھی تو ہمیں آئیڈیا بھی تھا کہ سی ٹھوسنٹ سے اوپر ہے کتنی ہی ہمیں نہیں پتا تھا جو ہمارے صاحب ماؤنٹ کا آئیڈی تھی وہ ساتھ گئے ہیں اور ہم نے بیس کم سے آگے خود ہی وہ شمشاللی تھے سمجھ لئے ممبر تھے ہم نے سارا سامان ڈسٹریبیٹ کے پورٹر وہ آل ایڈیم بیس کم پر چھوڑ کے چلے گئے اب وہاں سے ہم سامان آگے تو ہمیں روٹ کا بھی نہیں پتا تھا ہم نے خیروہ روٹ فائند کر کے اور اس کو ہم نے پیک کو کیا جب واپس آئے تو شمشاللی نے کہا یہ تو انقلائے میں اس کا نام رکھتے ہیں کوئی تو میں نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا اس کا نام ایکسپلور پیک رکھتے ہیں دونوں نے کمال بھائی ہم نے کچھ اور سوچا ہوا ہم نے کہا ہے اس کا نام نام کوہ کمال اس کے ساتھ ایک اور پیک ہے کوہ گلستان تو کوہ کمال تو میں نے کہا اس کا نام پہلے بھی کہتا ہے نہیں زندور اس کا پہلے نام اگر آپ زندور لیتے ہیں تو اردو یہ واقعی لفظ ہے اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے تو وہ کمال ہی بنتا ہے یہ اللہ کی طرف سے سالہ کچھ ہے آپ کی نیت ٹھیک تھی تو یہ ہو گیا بعد میں گورہ نے کلیم کیا کہ میں نے اس کو پہلے کلیم کیا ہوا لیکن ہمیں نیٹ پہ کوئی انفرمیشن ملی نہیں تھی یا تو پن کر دیتا تو ہمیں ہائٹ کا بھی اندازہ وجہتا ہے نہ ہمیں روٹ کا پتہ لیکن آپ نے جا کے پھر اس کو پن کیا ابھی پن نہیں ہوں کس طرح پہ چلتا ہے کہ یہ سر کر لی وہاں جا کے کوئی فلیگ لگانا ہوتا ہے ہم نے تو وہاں پہ ہر جگہ پہ نیچانی چھوڑکے ہیں جو گورہ نے کلیم کیا اس کی کوئی نیچانی ہمیں راستے بھی نہیں ملی ہماری ہر چیز داکومنٹڈ ہے وہ ہر چیز داکومنٹڈ ہے کہ ہم نے سی ون پہ کیا چھوڑا سی ٹو پہ اور ہم نے سمیٹ پہ کیا چھوڑا ہے اچھا وہ ساری چیزیں وہاں پہ ڈم کر کے آئے ہیں اچھا ایک تو جساں عبد الرحمن نے بھی بتایا کہ ساپ آگیا ان کے کیا پہ تو وائل لائف جو ہے پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ بہت سے کچھ ایسے جانور ہیں جو مخصوص ان لاکھوں کے ہوتے ہیں میں ونٹر میں کر رہا تھا رتی گلی نیران سے رتی گلی کشمیر میں جانا چاہ رہا تھا تو جب میں بڑھوائی سے آگے نکلا تو گلیشر سٹارٹ ہو چکا تھا کیونکہ وہاں پہ گلیشر بن جاتا ہے تو جب میں پاس کے قریب پہنچے رہتی گلی پاس کے تو دو سو لیپرڈ دو سو لیپرڈ دو دو دے ور کپل اچھا وہ کراس کر رہے تھے وہاں سے اتر کے ایسے کول بنتا اور ایسے انہوں نے جانا تھا میں نے کہا یہ کول کر رہے ہیں میں فوراں اپنے ساتھ ہوتا کے لیٹ جاؤنے تو ہم گلیشر پہ لیٹ گئے تو لیٹنے کے پاس ہمیں نہیں دے سکا لیکن ہم اس کو واضح طور پہ دیکھ رہے ہیں اس نے ایسی کراس کیا اور دوبارہ وہ اوپر چڑھ کے تو دوسری طرف چل گئے ہیں اور یہ بڑے نایاب ہیں سنو لیپرڈ باقی ہم آئی بیکس مارکور تو کافی دفعہ ہم نہیں دیکھے ہیں ان کو تو ایسی بھی بات نہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وائیڈ لائف کو اگر آپ چھیڑے نہیں تو یہ آپ کو کچھ نہیں کہتا ایک دفعہ اسی طرح ہم ملکہ پربت اس کے لیے ہم گئے تھے سرن پیک کے لیے سردی میں تھے ونٹر میں تھے تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ میں کیمپ لگایا تو بھیڑیا آگیا ہے وہ اوپر کھڑے ہیں میں نے کہا یہ تو ان کی جگہ بھی نہیں لگ رہی ہے کہ ہم نے اوکوپائیڈ کیا ہے یہ کیوں یہاں پہ کھڑے بار بار تو ہم نے وہاں پہ شور مچایا اس کے بعد ہم نے فائر آگ جلا لیا جس کی وجہ سے کچھ اوپر وہ چلے گئے لیکن جاہاں نہیں رہتے تو خیر ہم نے صبح اٹھے تو ہم نے ٹینٹ کو وائنڈ اپ کیا اور چل پڑے آگے تھوڑے گئے تو وہاں پہ ایک لوکل بکرا ہوتا ہے آئی بیس کہلے یا کل بکرا کہتے ہیں جو کاغان کے لوگ ہیں تو وہ اس کو انہوں نے شکار کیا ہوتا اور چھوڑ گیا تھے وہ انہوں نے سمجھا کہ پتہ نہیں اور چھوڑ گیا ہوتا ہے تو وہ اس کے حفاظت کے لئے وہ اس کے حفاظت کے لئے ہمیں باعت کر رہے ہیں کمان صاحب ہم بات کر رہے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شیر کو خوشبو آ جاتی ہے خون کی تو آپ اس ٹائم پر خوف زدہ نہیں ہوئے کہ اگر اس کا رخ آپ کی جانب ہو جاتا تو پھر کیا ہوئے اسی لئے لیڈ کہتے ہیں اگر وہ آ جاتا تو اس نے کیا کرنا تھا اس نے کیا کرنا تھا ہم نے کیا کرنا ہم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا سوائے دعا مانگنے کے لیکن یہ ہے کہ آپ ڈسٹرپ نہ کریں تو نیچر بھی آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرتی ان کو ہی پتا ہے کہ یہ مسافر ہیں یہ بھی نہیں بات ہوتی اگر وہ ڈسٹرپ نہ کریں آپ میرے خیال سے ہم سب بھی جانا چاہیں گے اور عبد الرحمان کیونکہ خود اب ٹریولنگ کی طرف جا رہا ہے کیا آپ گائیڈنگ پوائنٹس دیں گے جو لوگ ماؤنٹینئرنگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ آپ کو ایک تو جیولوجیکلی بھی چیزوں کا پتا ہونا چاہیے موسم کے حوالے سے بھی تو یہ نولیج کس طرح لیا جا سکتا ہے کتنے عرصے کی ٹریننگ کرنی چاہیے اس کی بھی کنڈیشنز ہیں کٹیگریز ہیں ماؤنٹینئرنگ کی کہ آپ یا ماؤنٹین پاسز کرنا چاہتے ہیں یا ہائکنگ کرنا چاہتے ہیں یا ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ سبجیکٹ کو چوز کرتے ہیں اس کے ساف سے اپنے ٹریننگ لینے پڑے گے اگر آپ ماؤنٹینئنگ پہ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کے لیول 1, 2, 3 تک اس کے کورسز ہیں وہ آپ کو کرنے پڑے گے اور ٹریکنگ میں آپ کرنا چاہے اس میں آپ کو بیسک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک چیزیں کیا ہے ٹریکل کس طرح کرتے ہیں رہنا کس طرح ٹینڈ کس طرح کرتے ہیں اس کے لیے لوکیشن کیا ہونے چاہیے آیا کوئی ایوے لانچ زون ہے کوئی راک تو نہیں گر رہا ہے پتھر تو نہیں آرہے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں پانی نزدیک ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے ورنہ آپ آپ کے ساتھ ایک ٹرینڈ آدمی ہونا ضروری ہے ٹرینڈ آدمی ضروری ہے ایک امام آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے ٹرینڈ کی وجہ سے میرے دو دوستوں نے کہا کہ ہم ایک کروس کرنا چاہ رہے ہیں بائک پہ یہ ونڈر میں شندور پاس انہوں نے چونکہ پتا ہے کہ یہ مانٹین میں جانے والا بندہ اس سنو سے آٹ انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا چلو اور پھر وہ ہم نے بائک پہ کیا اور وہ کیمپنگ اسی طرح کراتے کراتے ان کو لے کے گئے بائک پہ بائک پہ تھے لیکن کیمپنگ تو کرنی پڑے گی بارہہزار پانچ سفوڈ اس کی ہائیڈ تھی اس پاس کی اور گلگر سے ہم نے چترال اترنا تھا تو وہ کیمپنگ کرتے وہ ان کو بتایا کہ اس طرح کیمپنگ کرتے ہیں اور انہوں نے زندگی فرس ٹائم کی اور ایک اچھیمنٹ بھی آ گئی ہے کہ یہ تو اچھیمنٹ تھی ٹھیک ہوگا اچھا عبد الرحمن آپ سے جاننا چاہیں گے یہ بتائیے کہ اب مزید فیچر پلانس کیا ہیں اور کون کون سے علاقے آپ مزید ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں ابھی کے پی کے کو تو میں نے تھوڑا سا دسکور کیا ہے اور تھوڑا طرح ابھی اس کے کافی زیادہ علاقے میں نے دسکور کیے بھی ہیں اور پریویس میں کرتا رہا تھا لیکن اب جو ہم نے اپنی یوٹیوب چینل کے لئے سپیشل سیریز کا آغاز کیا تو ابھی جس طرح میں کمراٹ یعنی کہ اپر دیر کے علاقے میں سارا ویزٹ کر کے آئے ہوں اب میں چاہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کی طرف میں جائے جائے کیونکہ آج کل کافی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ سکردو اس کا کرکٹ ڈراؤنڈ کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آپ سننے میں بھی آ رہا ہے کہ ایسی سی اپنا جو ہے وہ ورلڈ کپ شہر اس کے اندر ارگنائز کرے بھی تو وہ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ تمام علاقوں کو میں ڈسکور کر کے آؤں کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نیچر کو جتنا کیونکہ نیچر ہمیں دے رہی ہے چاہے وہ فروٹ کی شکل میں ہیں ویجی ٹیبل کی شکل میں ہیں ہمیں سینری کی فرم میں دے رہی ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کو جا کے ایکسلور کریں دیکھیں کہ وہاں پر کس طرح سے لوگ خاص طور پر اچھے اس کے اندر میرا دوسرا مقصد یہ کہ میں کلچر کو دیکھوں کہ وہاں کی لوگوں کا کلچر کیا ہے ہم تو یہاں پر پنجابی ہیں یہ ہیں لسی پیر ہیں تو وہاں کی لوگ کس طرح ہم تو یہاں پر اللہ نے ہمیں تو یہاں پر جو ہے پلین زمین دی ہوئی ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں لیکن وہاں پر جو لوگ پہاڑوں پر رہ رہے ہیں تو وہ کس طرح لائف گزار رہے ہیں ابھی کیونکہ یہاں پر میں دیکھے آئے ہوں تو کافی زندگی دشوار ہے میں یہ دیکھے ہیں بلکہ میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں اب دیکھیں کہ جو کمرات ہے وہ تھل سے تقریباً دھائی گھنٹے کی مسافت پر ہے اب وہاں سے بچے جو ہیں وہ تھل آتے پڑھنے کے لیے تو مجھے یہ دیکھے بہت تکلیف ہوئی تو ایڈوکیشن کا کافی زیادہ وہاں پر ایشور دیکھا ہے تو میں نے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی نظر ملانے کی کوشش بھی کی ہے تو میں چاہتا ہوں ڈسکور پاکستان بھی کہے کہ ایڈوکیشن کو پروموٹ کیا جائے اس علاقوں پر بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور ہم بھی بار بار اس حوال سے بات کرتے رہتے ہیں اور آپ نے ایک اچھا پوائنٹ دیا کیونکہ دیکھئے لوپ ہولز کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں تو وہ سیجیشنز دینی چاہیئے تاکہ گورنمنٹ جہاں ٹورزم پر اتنا کام کر رہی ہے اور اس کا فوکس ہے کہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہو تو ان چیزوں پر ساتھ کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو اور جس طرح کہ ہم سب لوگ یہاں پر ہم خیال ہیں اور ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی دنیا کے سامنے لائی جائے تو ہم نے ایک سیگمنٹ کنسٹ کیا جس میں آپ بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو اب بڑھتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو ہے ٹرینڈنگ ٹوڈے اس سیگمنٹ میں ہم پاکستان کی اس خوبصورت جگہ کو پروموٹ کرتے ہیں جس جگہ کی ہم نے آپ کو سیر کروائی ہوتی ہے تو آج ہم نے سیر کی ہے تخت باہی کی آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اپنا سیل فون اٹھانا ہے اور تخت باہی کی کوئی بھی پکچر لیجیے اس کو اپنے فیس بک اور انسٹا پر پوسٹ کریں اور آپ اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن دسکور پاکستان ٹی وی کو ٹاگ کرنا بلکل نہیں بھولنا آپ نے ہمارا سا کنیکٹ کرنا ہے ہم نے پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے پاکستان کا ریال فیس سامنے لے کر آنا ہے اور اس میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا جسٹا فیفٹین سیکنڈ ایکٹ آف کائندنس وچھ کن کریٹ مینی جاوبز اپرچونٹیز ڈیفینیٹلی کنٹری ریونیو اگزیکٹلی جیتی دیر میں نجف نے بات کی میں نے ٹویٹر فیس بوک اور اپنے انسٹا کے اوپر جو ہے یہ جو آج ہم نے آپ کو علاقے کی سائر کروائی اس کی پکچرز بھی شیئر کی اور کوشش کی اپنے حد تک کہ ہم پرموٹ کریں اتنی ہی دیر لگتی ہے ہم سب نے مل کر جو ہے اپنے ٹویٹر ہینلز کے اوپر اس کو ٹرینڈ بنانے کی بھی کوشش کی تو جہاں ہم پاکستان سے اتنا کچھ لیتے ہیں ہمیں پاکستان کو اتنا گیو بیک کرنا چاہیے آج کل سب لوگ جو ہیں سمارٹ فونز یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا ہینلز یوز کر رہے ہیں فیس بوک، انسٹرگرام، لنگڈین، جہاں جہاں پر بھی آپ ہیں دکھائیے دنیا کو کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے آئیں آ کر دیکھیں اس سے نہ صرف دنیا کو پتا چلے گا پاکستان کتنا خوبصورت ہے ہمارا امیج اچھا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ٹورزم انڈسٹری ڈیویلپ ہوگی ہمارے ملک کو ریونیو ملے گا اور اس کے ساتھ آپ کے لئے ناظرین کے لئے خوشخبری بھی یہ ہے کہ جو پکچر آپ پوسٹ کریں گے ہمیں ٹیک کریں گے اگر ان پکچر میں سے کوئی پکچر ڈسکور پاکستان کے سٹانڈرڈ کو میٹ کرے گی تو وہ ہم آن ائر بھی کریں گے آپ کے نام کے ساتھ تو یہ آپ لوگ وقضائے مت کریں فوری طور پر اگر تختبائی گئے ہیں تو وہاں کی پکچرز اپلوڈ کریں تاکہ ہم ہمارا خاص سیگمنٹ ایوٹا کلک اس پر اس کو آنئر بھی کر سکیں اچھا عبد الرحمان آپ کافی خوشخوراک لگتے ہیں تو یہ بتائیے کہ ٹریولنگ کے دوران کیا کیا مزید کی چیزیں کھائیں کون کون سی سوغات پاکستان کے علاقے کی اپنی سوغات ہیں تو کیا ڈسکور کیا فود تو پنجاب میں ہے تو ہر کھانا ہمارا بھرپور ہوتا ہے تو جب تک روٹی نانا ہو تو ہماری خوراک پوری نہیں ہوتا ہے اچھا رائش بھی کھا لینا ہم کہتا ہے روٹی دی اب یہ گنجائش باقی ہے تو ہم ہوتی ہے اب جب ہم جب گئے گلگت بلتستان گلگت بلتستان کہ رہا ہوں خیبر پختون خوا تو وہاں پر جا کے ہمیں خوراک کا اندازہ ہوا کہ یہاں پر بہت مشکل ہے کیونکہ جو سی لیول سے کافی انچائی پر ہم تھے تو کافی زیادہ مشکلات ہیں تو ہم نہیں سوچا کہ خود ہی بناتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ کو خود ہی بنانا پڑتا ہے بسیقلی وہاں پر کوئی اس طرح ہوتیل یا ریسٹورنٹس نہیں ملتے تو ہمیں وہاں پر بس کھانے کی یہ دشواری ہے باقی وہاں کے جو کھانے جو میں چک سکا یا جو وہاں کے ایکسپلول کر سکا وہ یہی تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سادہ خورا کھاتے ہیں زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو باقی ان کے اندر جو سویٹس ہیں لیکن اس کا اپنا اگزائیکہ ہوتا ہے اور آپ دیکھئے کہ اب تو کے پی کے فوڈ پاکستان پوری دنیا میں مشہور ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ ایسی ہی ہے تو ابھی میں گیا تھا ٹریکنگ کرنے کے لئے ٹریک کرتے وقت ہمیں جگہ جگہ جہاں جہاں ہم نے سکے کیا تو وہاں پر ہم نے کچھ جو علاقے ہیں یا دہی علاقے جو تھے جس میں آٹھ سے دس گھر بنے ہوتے ہیں تو وہ چھوٹا سی علاقہ کہہ دیتے ہیں گاؤں کہہ دیتے ہیں تو اس گاؤں کے لوگ اتنے زیادہ وہ تھے مہمان نواز وہ جہاں بھی جانا تو چائے ہمیں تو فری چائے تو پیئے نا آپ ذرا آپ ہمیں کیوا ٹرائے کریں تو وہاں پر جب ہم نے کھانے ان کا پھر ہم نے کہا کہ آپ کھانے میں کیا کھاتے ہیں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ روٹی جو ہے تھوڑی سی موٹی اور وہ دراصل بناتے ہیں دودھ سے اور تھوڑا ساتھا یعنی پانی کے استعمال نہیں کرتے اس میں اور اگر آپ اکیلی روٹی بھی کھائیں تو وہ اتنی مزے دار ہے کہ آپ کو پھر سانے کی گجائش نہیں رہتی یعنی کہ آپ اگر ٹریولنگ کے لیے جائیں گے تو آپ سن سکتے ہیں کہ کتنے مزے ہوتے ہیں کتنی آپ کی مہج ہو جاتی ہے اچھا کمال صاحب آپ لوگ جب جاتے ہیں تو کیا کوئی خاص اسپیسیفک ڈائٹ ہوتی ہے یا آپ بھی ہر طرح کی سوخات انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں فوڈ تو عام وہ ہی ہمارے ساتھ ہوتے ایک کوک بھی ہوتا ہمارے لیکن جیسے ایلچی چوٹ بڑھتا ہے تو فوڈ بھی اس کی کیٹیگری چینج ہو رہی ہوتا ہے جیسے ہائی ایلچی چوٹ پہ جاتے ہیں تو ہم بہت سوفٹ فوڈ پہ آ جاتے ہیں اس میں چکنائی والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں چکنائی والی چیزیں ہٹا دیتے ہیں اور ریڈی ٹو ایٹ ہوتا ہے چوکلیٹس ہو گئے ہیں نٹس وغیرہ بھی ایمیڈیٹ ہاں ایمیڈیٹ جو انرجی آپ لے سکتے ہیں وہ چیزیں جن کا ویٹ کام ہو جو ہائی ایکسیزن تینئر ہوتی ہے چونکہ وہاں پہ پر آپ کو فائر نہیں ہیڈ دیتا ہے کئی کئی دن آپ کو ایک پہاڑ سمیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر وہ روٹین جو کھانے کی ساتھ ہم تو کرتے ہیں ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا آپ کے کیا ڈائٹ روٹینز ہوتی ہیں یہ صبح جو بریک فاست ایمیڈیٹ چیزیں اور رات کو کیمپنگ کرتے ہیں وہاں پہ پھر بقاعدہ ہم کوک سے کہتے ہیں کہ احمد نے کب کب تنگ کیا کھانے کے معاملے میں احمد کھانے میں جیسے اس کو یوک کا میں نے کہا تھا کہ یوک کا گوش کھائیں تو کہہ رہا پا مجھے ابھی صحیح نہیں لگ رہا یہ اتنا انرجیٹک ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میں تو ایکسپلور کرنے ہی گوش کرتا ہوں آپ نے کھایا یوک کا بیف سے بیف سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیف جیسے ہی ہوتا ہے بیف جیسے ہی ہوتا ہے اور ابھی آپ نے وہاں کے پہاڑی بکروں کی بات کی جو آئی بیکس ان کے بھی آپ نے مل جاتے ہیں گوشت کھایا ہے بہت لذیذ ہوتا ہے بیسکلی آپ ان کو پہاڑی بکرہ بھی کہہ سکتے ہیں ہرن بھی کہہ سکتے ہیں اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے اس میں وہ چربی کم ہوتی وہ اتنا آئیڈ پر رہتا ہے اور یہ جنب کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ وہاں چشمے کا پانی پیتے ہیں اور جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں تو وہ گوشت پر بڑی توانائی ہوتی تو میرا اتفاق ہوا اس کے دن گاؤں جانے کا تو اسے سپیشلی منگواتے ہیں وہاں سے جو پہاڑی لکا جاتے ہیں وہاں سے وہ جانور وغیرہ منگواتے ہیں تو اس نے کہا کہ عبدالرمان آؤ کھاتے ہیں تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یوکا میٹ ہے تو جس طرح کلیجی کلیجی کی طرح بوٹی ہوتی ہے یوکی ہم تو میٹ کھاتے ہیں نورمل مٹن ہو گیا جکن ہو گیا بیف ہو گیا اس سے بہت ہٹکی ہے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم عام طور پر شکار جو برڈ آتے ہیں تو ان کا گوشت بھی ایسا ہی ہوتا ہے مرغابی کا جو پانی کے پرندے ہوتے ہیں تو ان کا گوشت بھی کلیجی ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احتیاط کے ساتھ دو چار بس پیش لینے آپ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ آپ دیجسٹ کریں یا نہیں کیونکہ بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اور کافی زیادہ انرجی بھی آتی ہے پروٹین کا مقدار ہے اس کا مقدار ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے کھانوں میں تو جب ہم روٹی کھا رہے ہوتے تو اس میں کرچ کرچ کے آوازیں آرہی تھی پانی جو اس نے کوکن استعمال کیا تو اس سارا اس میں ریعت ہوتا ہے اس میں چیز ہوتی ہے وہاں تو اور کچھیں ملنی ہے لیکن ہم اس کو بالکل عزیوشی کھاتے ہیں اس برف کے اوپر جو ہے پھر کس طریقے پانی پینا بھی ہوگا تو پہلے ذہن بنانا ہے کہ جی اس کو ذہن بنانا تو اس میں ملڈ کرتے ہیں اب زیادہ الچیٹ پہ یہ الپی جی گیس کام نہیں کرتی پھر وہاں بیوٹین گیس چلتی ہے اچھا آپ چاہے سنوگ اندر بھی اس کو رکھ دیں کارٹریج ہوتی ہے پورٹوٹ ہوتا ہے اس کو رکھ دیں اس نے پھر بھی فلیم دینا ہے تو وہ ہمارے امرجنسی میں کلائم کر رہے ہوتے ہیں وہ امرجنسی میں وہ ہی ہوتا ہے اس میں وہ ڈھائی سے تین گھنٹے آپ کو فائر دی جاتا ہے کافی ہوتا کیونکہ ہم نے کچھ پکانی نہیں ہوتی ریڈیو ٹیٹھو تو گرم کرنا جیسے چاکلیٹ ہے ہم کہتے ہیں پانی میں کافی بن گے جب جاتے ہیں ہیٹ پہ سب سے پہلے آپ کا شگر لیول گلوکوز نیچے اس کو دین کرنا ہوتا ہے بہت شکریہ کمال حیدر صاحب احمد کمال آپ کا آپ دونوں آئے اور بہت سے لوگوں کو سنسریشنلائز کیا تینکیو سو مچ عبد الرحمن بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے مجھے خود بڑا اچھا لگا پاکستان کا شکریہ جس طرح وہ نیچر کو پاکستان کی سوفٹ میچ کو جس طرح وہ دکھا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اسی طرح کرتے رہیں اور پاکستان اور جاتے جاتے ایک شیر اگر مرزا غالب کا ہو جائے نقش پریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوہ شیر کا کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب سلمان ایسی لوگوں سے مل کے اتنا اچھا محسوس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو آگے لے کر جا رہے ہیں پاکستان کا ریل فیس ہماری طرح پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے بلکل ایسا ہی ہے اور جس طرح کبال صاحب نے کہا اس سے پہلے بھی جو ہمارے پاس مونٹینیرز آئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ بلکل چوٹی سر کرتے ہیں تو آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو خوشی کے ہوتے ہیں آپ بھی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وقت نکالیں ٹریول کریں بلکل اور اللہ کی جو نیمتیں ہیں ان کو دیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور ابھی وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا پر آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ بہت سارے سیگمنٹس ابھی باقی ہیں سو سٹے وید آس یہ بائیک یہ حسین راستے اور ان جان سفر میرا فشن میرا جنون موسیقی موسیقی جنون 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 موسیقی برک سے ہم واپس آ چکے ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آگے چلتے ہیں شامل کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ انسپائرنگ ومن موسیقی جا اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں انسپریشنل پرسنیلٹیز سے ایسی خواتین سے جو کہ انسپریشن ہوتی ہیں پورے معاشرے کے لیے خاص طور پر خواتین کے لیے کیونکہ پاکستانی خواتین جو ہے اس وقت ہر شعبے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں اور مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں آج بھی ایک ایسی مثالی خاتون نے ہمیں جوائم کیا ہے انہوں نے ان کا تعلق تو بورے والا سے ہے لیکن یہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے ملتان آئیں پھر وہاں سے اسلام آباد گئیں ایم بیئے کیا ایم بیئے کرنے کے بعد جوب کی لیکن کچھ عرصے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ نہیں ان کو انٹرپنیور بننا ہے انہیں اور بھی لوگوں کے لیے جو ہے جوب کریشن کرنی ہے اور پھر وہاں سے جو ان کا سفر شروع ہوا لاہور کے اندر آکر انہوں نے اپنی ایک ایٹری کا آغاز کیا اور اب ایک فوڈ چین جو ہے ان کی بنتی جا رہی ہے مختلف شہروں کے اندر ان کی ایٹریز کھل رہی ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں انٹرپنیور ہیں سامن ادریز آپ کو جس کور پاکستان کے دواننگ شو میں خوش آمدید گئے کیسی ہے سامن آپ میں ویلکل ٹھیک ہوں سامن بتائی گا ہمارے ناظرین کو یہ کامیابی کا سفر کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا آئیڈیا کہاں سے آیا اچھا ایکچیلی میں جاؤں ہوں فارماسیسٹ ہوں فارماسیسٹ بنی اس کے بعد جم کمپلیٹ کرنی سٹیڈیز اپنی تو دن I went for a job کے چلو کوئی job start کرتے ہیں تو تب مجھے یاد کہ مجھے ایک جو اینیشل job جو offer ہوئی تو دیس ہزار روپے پے جو کہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دیس ہزار روپے تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا جو بھی کرنی ہے تو پھر ایسا کرو کہ کوئی اچھی job کرو یا پھر کچھ فردر ستیڈیز کر لو آگے پھر میں تو فارماسی کی وی تھی تو کچھ اچھی job ملے گی کچھ ایک میند میں ہوتا ہے آپ پڑھنے کے بعد آپ سوچتے ہیں تو پھر میں اپنا اسلام بات چلی گئی وہاں پہ گئی وہاں پہ پھر ایم بے کیا ایونگ میں ایم بے کیا ایم بے کیا مارنگ میں ڈیفرنٹ جو بھی ڈیفرنٹ پروجیکٹ کے ساتھ چلتے رہے اپنی فارماسی کو کئی کنٹینیو کر سکے اس میں پھر یہی تھا کہ آپ جابز تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں اچھی بھی ہیں اور مطلب سٹرگل تو ہے جاب کے لائرین میں انشری تو بہت سٹرگل بہت سٹرگل آپ کے پاس جبکہ آپ ایکسپیرینس نہیں ہیں اور سارا کچھ دن افتر ایم بے پھر میں نے اپنی وہاں پہ جاب سٹارٹ کی جاب کر رہی تھی ابھی انشری مطلب بلکل کریئر کا سٹارٹ ہی تھا تو والد صاحب کی دیت ہوگی اچانک جس کی وجہ سے واپس مجھے اپنے مطلب ہوم سٹی بوریوال آنا پڑا وہاں واپس آئے تو وہاں پہ بھی ایسوچ کوئی مجھے مطلب کہ جواب تو نہیں چھوٹا شہر تھا وہاں پہ بھی جوابز اس طرح سے نہیں تھا تو دین اہی تھوڑ کہ اتنا پڑ بھی لیا اب پھر واپس در آگے تو اب جوابز کیا کریں کچھ چکتو کرنا چاہیے دین پھر میں نے ایک مطلب مطلب تھا تو صحیح مطلب پر میں کچھ نہیں کرنا چاہیے تو ایک ہوم کچھ کرنا چاہیے چاہیے ہوم کچھ ہوم کچھ پیل legislature پرließlich، ہوم کچھ ہوم کچھ دوسرکی کیونکہ وہ بہت بھی ایسے کچھ کرتی تھی تو میں نے کہا چلے ہم اپنے کچھ 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 کرتی تھی تو ایسے ہوتا ہے کہ میکسکر جب کچھ کرتی تو تو میں سوچا ہیتا کچھ کچھ کرنے کے لئے تو میں یہاں پہ ہوں اور مطلب دیفنیٹلی اپنے جب بڑا مجھے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ کچھ کروں یا تو اچھی جوب کردوں یا کچھ بھی بس پھر کچھ اس طرح سے میں نے کوشش بھی کی پیم ایس کا پیپر سی بس پھر فاظر کی دیت تھی کچھ سٹریس سیچویشنس تھی فیملی میں کچھ مطلب کے معاملات جو کچھ نہیں ٹھیک چل رہے تھے سو پھر اندرین ہم نے ڈیسائید کیا کہ یا تو لاہور یا اسلامباد موف کریں تاکہ ہم اپنی jobs continue کر سکیں کیونکہ ہوم کچھن تھا بات جب شوک پورا ہو گیا تو لگا کہ بس اب وہ مزا نہیں آرہا بس میں وہ ارنگ نہیں ہے وہ ارنگ نہیں ہے وہ ارنگ نہیں ہے کیونکہ چھوٹا شہر تھا اتنا تو نہیں ہو سکتا تھا اب لاہور جب یہاں آئے تو میں نے یہاں پر جوپس کی سرچ کی مزا نہیں آرہا کہ جوپس کریں یہ وہ تو تین ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ کیوں نہ ہم کوئی ایک بزنس سٹارٹ کریں تو میں نے دیفرنٹ چیزیں سوچیں کہ کوئی کلوزنگ برینڈ مطلب اس کو کریں کوئی اینیشیٹیو لوں کوئی اونلین جو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہیں مطلب آپ کو کچھ سیلیں پرچیزیں وہ کرنا شروع کریں بیڈا کچھ تھا میں میں کچھ تو کریں کچھ تو کریں کہ جو بھی پھر ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ why not some good food کہ لاہور میں آئی نو کہ بڑا کمپیٹیشن تھا اور ایک توہ ایک توہ ایک توہ ایک توہ ایک توہ میرے لئے ایک بڑا چیلنج تھا رسک بھی تھا ایک بات سوچا اور ایک دفاہ فیلیر بھی اسے بھی گزارتے ہیں فیلیر سے بھی exactly لیکن پھر ایک دفاہ سوچا اور پھر سوچا کہ اچھا کر لیتے ہیں اور اس لئے کہ یہ ایک بڑی وہ تھی آپ کی کہ definitely I have my savings کہ چھلو کچھ job سے savings توہ یہ لگا دیتے ہیں یہاں پہ دیکھنے کے کیا ہوتا ہے let's do this ہاں let's do this تو جگہ لیلی اس کو مطلب کے ready کر لیا بات تب بھی concept نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کہ کوئی اس کو کیا کیفے کھولیں کیا کوزین لے کیا نہیں کیا کچھ لے کیا کچھ لے کیا I went to Islamabad وہاں پہ گئی تو وہاں سے ایک ہم نے میرا concept تھا کوئی تاری ہاؤس جو کہ اچھی چائے اور پاراتھے تو وہ بڑا جو بڑا جو بڑا تو ایک دم سا آئیڈیا کلک ہوا کچھ فرینڈز نے بھی سجیشن دیا کہ you should take this to Lahore لاحور میں نہیں ہے تو تب بھی تھا کہ اچھا کلک ہوگا لاحور والوں کو کہ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے ایک بات پتا تھی کہ Lahore میں بہت کمپتیشن لاحور میں بہت اچھا تو مجھے در بھی بہتا کہ وہاں پہ لے جاؤ گی تو فیلیر ہوا تو تو میرا تو پورا مطلب مطلب پروڈجکتی ختم بہت ساوید مطلب بہت ساوید بہت ساوید بہت ساوید ساوید لیکن بس لگا دیتے ہیں اس کو کیا کرنا بس وہاں پہ آئے یہاں پہ جیسی اوپن کیا ایک ماین بسید ہوگیا کہ ٹھیک ہے جی کوئی داری ہاؤس اس کو کھولیں گے تو وہ نے اوپن کیا بہت ساوید جب ہم ریڈی ہوا تو لگڈون آگیا تو وہ ایک سکس مانس کا ٹائم پیرید تھا کہ می بیلدنگ وزیدی مائی بیلدنگ وزیدی مائی بیلدنگ وزیدی تو گو کہ اب کھولنا ہے تو اس میں آپ کو پھر جو اس میں میرا سب سے بڑا چیلنج تھا کہ فینانشلی دیفنیٹلی کہ آپ نے کسی اپنے ان کو کرنا ہے کچھ لوگ ہائر کر لیے تھے ان کو بھی پیئے کرنا پڑا کیونکہ بڑی مشکل ان کی ہائریں اس کے بعد ہمیں رینٹ وغیرہ بیلدنگ کا وہ سب کچھ دینا پڑا تو وہ بڑا فائننسلی مطلب اس میں تھوڑا سامن ہوگی کہ ایک ٹائم پیتر کے چھوڑ دیتی ہوں بس رہنے دیتی ہوں نہیں کرتی بس چھوڑ دیتے اس کو بظاہر دیکھا جائے آپ بلا شبہ بہت سے لوگوں کے لیے مثال ہیں خاص طور پر خواتین کے لیے کیونکہ آپ کے جتنے بھی ورکرز ہیں وہ سارے مرد ہیں کس طریقے سے پہ پہ manej کرتی ہیں ہانل کرتی ہیں سب لوگ کو اور ایویی ڈیو دی یہ تو نو راوٹ کہ مطلب start میں ایک ہوم کچن سے cafe میں آجا بہت بڑا چانچ ہے اور میرے جتنے بھی امپلوئیز ہیں مطلب سارے ہی امپلوئیز تو ہیں لیکن جو لوگ ہم نے deal کرنے ہوتے ہیں وہ بھی موشتی میرے سایت پہ تو لوگوں کے سب سے پہلے تو میرے ایکسپٹیبلیٹی نہیں ہوئی تھا کہ کہ فیمل یہاں پہ کیسے اور کیوں ہیں تو وہ اکثر میں جب ایسپوسٹو بیدیر میں وہاں پہ ہوتی ہوں وہاں پہ تو لوگوں کو ہوتا تھا کہ یہ کون ہے یہ کیوں ہے یہاں پہ تو آہستہ ایسا انکو بھی سمجھ آگے کہ اچھا شیز ہونر اور یہاں پہ ہوتی ہیں تو اور بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا مجھے بہت جو اچھی چیز لگے کہ کچھ لوگ اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا دن پورا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھے ایکسپٹنس میں کتنا وقت لگا لوگوں کو لوگوں کو ٹائم لگا انہوں کو ٹائم لگا ٹائم دیا انہوں نے اتنا جلدی ایکسپٹ نہیں کیا کہ اچھا فیمل ہیں یہاں پہ بہت وہی بات ہے کہ کچھ لوگوں نے بہت اپریشیشن بھی دی جس کی وجہ سے مجھے تھوڑا اور مطلب بیچ میں کچھ ایسے پوائنٹس بھی آتے تھے کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا کہ کوئیٹ ہے پوری سیچویشن تو ڈیفنیٹلی کچھ پوائنٹس جیسے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ بس بند کر دیں مدد بس چھوڑ دیں لیکن وہ لوگوں کا ریسپونس لوگوں کی اپریشیشن اس نے مجھے بہت مجھے بہت موقع اتنا سرسان ڈی بتائیے کہ آپ کی کوئٹا ٹائم ڈی چائے ہیں لوگوں کو بہت پسند ہیں کوئی سپیشل اینگریڈیٹ آئن کرتے ہیں کیا ریسپی ہے ایسا ہے کہ یہ جو ایک طریقہ ہے ایک تو چائے بنانے کا ایک جو اس کی پتی اور دودھ یہ دو چیزیں ہیں دودھ پر ہم کمپرومیز نہیں کرنا دودھ ہمارا جو ہے مطلب تازہ جو آتا ہے کھلا دودھ نو ڈبا والا ملک نہیں اور کوئی پاورڈر ملک نہیں ہے اس میں اس کے لئے بلکہ سکلڈ ورکر بھی ہوں گے وہ بھی کس طرح سرچ کئے کس طرح کئے وہ وینڈرز آپ کو دھونے پڑتے ہیں اور یہ بڑی ایفرٹس ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب میں بھی جاتی تھی تو کھاتی تھی اور کھاتی تھی لگتا ہی نہیں تا کہ بس آگیا بن کے کھانا یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے ایفرٹس کے بعد یہ سب چیزیں آتی ہیں نوٹ فرم دیٹھ سنگل یعنی کہ اس کی پرچیزنگ سے لے کر اس کے بننے تک بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیلی بیسیس پر دیکھنے ہوتے ہیں تھوڑا سا اونچ نہیں چھوڑے لوگ تو آپ کو کہہ دیتے ہیں جی آپ پہ کھانا یہ چیزیں اچھی نہیں تھی بڑا لوگ آپ کو پھر ڈیلی بیسیس کی بڑی ایفرٹس ہیں جو لگ رہی ہوتے ہیں روٹین میں آنے شروع میں دیفنیٹلی بہت مشکل لگتا ہے بار بار بندہ سوچتا ہے کہ آرش کو میں وائند کروں یا کانٹینیو کروں اور پھر ایک سرکل چل جاتا ہے ایک ویل شروع ہو جاتا ہے روٹین میں آجاتی ہیں کتنا آرسا لگتا ہے بزنس کو روٹین میں آنے کے لیے بزنس الحمدلللہ میرا یہ تھا کہ اچھا رسپونس ملا مجھے لوگوں سے کیونکہ from the day one میں نے quality پہ compromise نے کیا taste and quality I know کہ Lahore میں definitely ambience بھی matter کرتی ہے but taste بھی کرتا مطلب what I believe کہ میرا taste جو ہے وہ زیادہ matter کر ہے as compared to ambience مطلب کہ وہ کیونکہ outdoor ہے Outdoor میں اتنی اچھی ambience جتنی بھی دیں بارش ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ ہے وہ تو آپ کو ڈیلی کچھ نہ کچھ چیزیں کریں لیکن اس کے لیے داؤٹ نہیں ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ taste ان کو ملے real taste ان کو ملے اچھا یہ بھی بتائی ہے سامن traveling کا شوق رکھتی ہیں گھومتی پھرتی ہیں traveling کا شوق بلکل رکھتی ہوں لیکن اپنے بیزنس کی وجہ سے آپ کی activities بہت لیمیٹی ہو جاتا بلکل کیا عام طور پر سمجھایا تھا کہ آپ انٹرپنیر پر گئے تو آپ آساد ہیں جا مرزی جائیں بلکل 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 آپ کو اپنی family gatherings اور یہ سب چیزیں ان کو بھی اس لیے رسٹرکٹ کرنا چاہتی کرنا پڑتا اس لیے کہ مطلب what i believe آپ کو خود ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو دے دیں گے تو mine'd be آپ کو ریسپاünس بھی نہیں ملے گا آپ کی ارنگز تو بہت بات باتیں تو اس طرح سے اس کو ڈیل نہیں کرے کہ جسے میں خود کروں نہیں کہ میری اپنی چیز ہے جب میری اپنی چیز ہوگی تو میں زیادہ کسٹمر بھی بڑا پریشیئٹ ہوگا تو پھر ہم اس کے پاس خود جا کے میں خود نوملی جاتی بھی ہوں کوئی شکایت ہو تو ہم اس کو پھر اس کو کوشش یکیتے فیڈبیک کیے وہ تو اس لیے آپ کی پرشنل لائف بڑی افیکٹ ہوتی ہے فیملی گیدرنگ سب اب بھول جاتے ہیں دوسرے میں پاکستان میں گھومی پھری ہوں گی پاکستان میں اسلامباد is my most favourite city وہیں پہ میں رہی ہوں اور it's like a beautiful city one of the beautiful capital of the world اور وہاں پہ میری studies بھی ہوا دی مطلب MBA وہاں پہ کیا تو I never wanted to come to Lahore I always want to live there kvc کروں but آپ کو نہیں پتا ہوتا کیا حالات کس طرح سے آپ کے ہیں تو تو اب بھی کہتے ہیں کہ لاہور لہور ہے میں یہ کہتا ہوں کہا اسلام بات اسلام بات سومن بھائے اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمیں بھی ہمارے ناظرین کو بھی اور آپ مثال ہیں انس تمام خواتین کے لیے جو زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں مشکلات سے گھبراس ہی جاتی ہیں لیکن آپ کو گھوبرانا نہیں ہے اگر آپ کو زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہے سٹرگل کرنی ہے لوگوں کی باتیں نہیں سننے اور میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ keep inspiring us keep inspiring the nation اسی طریقے سے آپ مزید successful business لے کے آتی رہیں نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ سب مردوں کے لیے نوجوانوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اگر آپ ایک گول رکھتے ہیں اور اگر آپ تگو دعا کوشش کرتے رہتے ہیں تو کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ تھامز اپ اس سیگمنٹ پہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی motivation story شیئر کرتے ہیں جس سے ہم سب بھی motivate ہوتے ہیں اور بلا شبہ ہمیں فخر ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ہاتھ نہیں پھیلاتے جو محنت کرتے ہیں آج ہم ایک ایسی نوجوان کی کہانی آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں لہورسن کا تعلق ہے فاروق اور ان کا ایک بازو نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایک accident ہوا ان کا بازو جو ہے وہ چلا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے حمد نہیں آ رہی شادی شدہ ان کے چار بچے ہیں اور اس ساری صورتحال کے اندر جب کوویڈ آیا کاروبار ختم ہو گئے فاروق کام کرتے رہے اور انہوں نے اپنی جو ہے برگر کی یہ ایک چھوٹی سی شاپ شروع کی ہے چھے کے اندر اور اس وقت اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرے اور سلمان بہت بڑی بات ہے ان کے لیے کہ زندگی میں ایک حادثہ پیش آئے لیکن اس کی وجہ سے یہ ڈاؤن نہیں ہوئے ہوپلس نہیں ہوئے امید برقرار رہی مائنڈ میں یہ گول رہا کہ لائف میں کچھ کرنا ہے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے اپنے بچوں کی اچھی پروریش کرنی ہے ان کو آگے لے کر جانا ہے اور ان کو تعلیم دینی ہے کرائے کے گھر میں یہ رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی یہ جو سٹال لگائے جس جگہ پہ لگائے وہ جگہ بھی کرائے کی ہے لیکن وہ ساری چیزیں افورڈ کر رہے ہیں لوگوں کو اچھا ٹیسٹ بھی دے رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے یہی کوشش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھا سکیں تو فاروق بلا شبہ آپ بہت سے ایسے پاکستانیوں کے لیے جو کہ نا امید ہو جاتے ہیں ان کے لیے ایک مثال ہے اور اسی لیے آج ہم آپ کو کہیں گے خامزہ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیے اور آپ بلا شبہ ابھی تو کرائے کہ آپ کا اس ٹال ہے ہم پاکستانیوں کے لیے جو نا امید ہو جاتے ہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں حالات کے سامنے ان کو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے انہیں محنت کرتی رہنے چاہیے اس طرح کے لوگ سب کے لیے مثال اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکردابی کرنا ہے ہر موقع پر ہر چیز کے لیے جو اس نے ہمیں عطا کی اور اپنے پروگرام میں بھی ہم نے آغاز میں یہی چیز آپ سے ڈسکس کی تھی تو آپ کو دوبارہ سے فاروخ ہم تھمزب بولتے ہیں اسی طرح کام کرتے جائے اور ابھی وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا پر آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی اگر آپ کے لیے موسیقی 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 اور سستی ترین فور موسیقی کھانا صرف بنتا ہے دل سے اور بنا سکتے ہیں صرف دل والے کھانے کے ساتھ ساتھ ملوائیں گے آپ کو ان لوکل ہیروز کے ساتھ بنایا جنہوں نے خود اپنا جہاں لکھی محنت سے عظمت کی ایک نئی داستہ موسیقی 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 بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ فیشن کریز کی جانب اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان لوگوں سے جن کا گہرا تعلق ہوتا ہے فیشن انڈسٹری سے فیشن کو بہت اچھے سے انڈسٹین کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں کہ آج کل کون کون سے فیشن ان ہے کس طرح کے ٹرنڈز چل رہے ہیں سمر ہیں تو کلر کون سا ان ہے زیادہ لیکن آج جو شخصیت ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے میں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں امیزنگ موڈل ہیں ایکٹنگ کا بھی شوق رکھتی ہیں اس کے ساتھ اب بہت سارے کمیرشلز انہوں نے کی ہیں اور مزید انہی سے جانتے ہیں آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے مہنور پرویز نے دسکور پاکستان کے دم مارننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم thank you so much for calling me on your show والیکم اسلام سب سے پہلے تو مہنور یہ بتائیے کیا بہت پہلے سے شوق تھا مورڈل بننے کا مورڈنگ میں آنے کا مہم I would say when I was I think maybe five years old I had this passion اور وہ میں نے کیسے اب بھڑے ہو کے تھوڑا سا judge کیا وہ یہ ہے کہ even when I used to go through my albums جو پرانی بچپن کی چائل ہوتی ہیں تو وہاں پہ I used to take my mom's debata maybe you have done it too اور وہ لے کے تو میں نے ساڑی کو اس کو بنا کر تو میں I used to take pictures اور وہ my mom used to click them اور اس ٹائم پہ ان کو بھی شاہد نہیں پتا تھا that I'm interested اور میری تھوڑی سی موڈلنگ کے اندر آنے کی جرنی وہ اس طریقے سے بہنی کہ پہلے تو میں ایک بہت زیادہ بچپن میں ایک fat kit تھی کہ میرا even size نہیں ملتا تھا بچپن میں اور بچے جو frocks وغیرہ پہنتے ہیں even وہ جب میں جاتی تھی even وہ بھی وہ کہتے تھے sorry آپ کا size نہیں ہے تو I used to cry that why I want to wear those frocks and look pretty and all تو later on اور بچپن سے ہی میرا ایسا نہیں ہے کہ fatness کہیں گئی وہ میرا ساتھ رہی اس کے بعد اور still I used to feel that no I can do it and I will do it ہوتا ہے نا بچپن میں ہلکا سا craze ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے پھر لیٹر آن آگے میں studies میں بہت اچھی تھی and my father wanted me to become a doctor and I also loved my degree کہ ٹھیک ہے مجھے مجھے MBBS doctor بھی بننا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ جو fatness کی جرنی تھی اور ساتھ میں MBBS وہ اب مجھے تھوڑا سا clash کرنے لگی کہ مجھے تھا کہ مجھے موڈلنگ میں بھی جانا ہے even board exams میں I remember I used to sit down and write how to become a model on google وہاں سے مجھے کیا ہی پتہ لگے گا تو ایک یہ بھی سائٹ تھی میری لیٹر آن میں نے اپنے آپ کے اوپر کام کرنا شروع کیا intermediate میں میں score بہت اچھا کرتی تھی تب بھی مجھے کچھ نہیں پتہ تک شاید میں انٹر ہو سکتی ہوں یا نہیں ہو سکتی پھر اپنے اوپر تھوڑا سا کام کیا مجھے ٹرانسفورمیشن آپ نے شروع کر دی اپنے ٹرانسفورمیشن شروع کر دی اور پانچ پانچ گھنٹے I used to work out اور مجھے پھر PCOS ہو گیا تھا polycystic ovary syndrome it's called polycystic ovary syndrome اور یہ ہر پانچ میں سے 3 females کو ہو رہا ہے it's very common اور I was a victim of it too تو میری لیے یہ weight loss جو تھا وہ اور زیادہ ہی مشکل ہو گیا لیکن داستان آپ کا کیا weight تھا اس time میرا اس time پہ میرا اس time پہ weight تھا almost 70 اور مینے کم اس کم 6 months لگاتار work out کیا اور trust me میرا 1kg بھی نیچے نہیں گیا پھر کیا کیا پھر یہ تھا کہ میری پاس I am a woman with the great willpower اور I believe in this one thing that if we commit to something and we be steadfast then we can actually achieve it تو وہ یہی وہی ایک motive لے کے I was going اور پھر میں نے چھوڑا نہیں exercise کی ڈائیٹ اچھی رکھی اور later on one day when I stepped on the weight machine تو وہ almost 60 ہوا تھا تو ڈائیٹ زیادہ important آپ نے ڈائیٹ لی کی پھر exercise کی اور پھر آپ نے بیٹ اپنا کام کنا کیا اس کے بعد بھی نہیں پتا تھا کہ کیسے ہونا ہے اور پیرنٹ کی طرف سے اجازت نہیں تھی وہ شروع سے چاہتے تھے میں ڈاکٹر بنوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں intelligent نہیں تھی یا میں پڑھتی نہیں تھی یا میں شوق نہیں تھی I was good at it تو پھر آگے یونیورسٹی جوائن کی اور کیونکہ میں اتنا زیادہ فٹنس کے اندر بیٹ اپنے پڑھتی تھی تو پھر میں نے نیوٹریشن کو ہی سوچا کہ میں یہ ڈگری کروں گی so I did doctor of diet and nutritional sciences I'm actually doing it اور میرا ایک سال رہ گیا پھر موڈلنگ کی طرف آپ کا سفر کیسے شروع ہوا میں نے یہ تو میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا کہ میں پہلے سکول لائف میں بھی سرچ کرتی تھی بچپل میں بچے گھر گھر کھیلتی تھی موڈلنگ مانور یہ بتائیے what is fashion for you Fashion is something I think everybody has their own perception about fashion and how you carry yourself and how beautifully you take fashion اگر آپ اپنے skin میں comfortable ہے اور اگر آپ feel achha کر رہے ہیں and I think that's fashionable like if you're wearing something and if you're not comfortable and you cannot walk properly then I don't think so that's fashionable if you're feeling good if you're happy about how you're looking that's fashion for me that's great that's great ابھی تک کتنے fashion designers کے ساتھ کام کیا اور آپ کا favorite fashion designer کون ہے میرے fashion designer کی بات کریں ابھی میں نے کے ساتھ کام نہیں کیا HSY Hasan شہریار I really like his work I like Ali Zashan کیونکہ وہ quirky اور eccentric کام وہ نظر آتا ہے ان کے شوٹس کے اندر نظر آتا ہے اور ویسے بھی اوبرال ان کے جو bridal couture ہوتا ہے that's like beautiful so I love them and I would love to work with them soon اچھا مانور کافی اچھی لگ رہی ہیں آپ اور skin بھی آپ کی کافی اچھی ہے ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں تو کس طرح خیال رکھتے ہیں اپنی صحت کا اپنی skin کا اپنے بالوں کا کیونکہ یہ فیل جو ہے میڈیا کی فیل میں آپ کے skin اور بال اگر اچھ نہ ہو تو پرولانگ کرنا مشکل سا ہو جاتا ہے بالکل skin اس طریقے سے ہے کہ since I am a nutritionist it's quite easier for me to take care of my skin fruits لازمی ہیں daily آپ fruit juices لیں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ weight loss کی طرف جا رہے ہیں تو صرف آپ protein لیں گے اور fat کو کٹ ڈاؤن کر دیا جو جو healthy آپ کو natural sugar جانسان مل رہے ہیں تو اگر آپ 2-3 servings اگر آپ لیں اگر آپ کے موڈلنگ کیا یا صرف سلشوٹ نہیں میں بھی آپ ڈو آپ شوٹ کیا وہ شوٹ شوٹ کیا مگ لازم کی خورت کی ہم کر رہے ہیں اگر کچھ سیمپل بھی ہے تو اگر کچھ سیمپل بھی ہے تو میں اپنے شوٹ میں کچھ الگ کر دوں like it's all about the posing آپ نے پوزنگ کی بات کی ہے کہاں سے سیکھی کیونکہ ایک سپیشن سٹائل ہوتا ہے پرسنالٹی ہوتی ہے ایک سپیشن ہوتا ہے جو آپ کو مہرز میں ہی نظر آتے ہیں کہیں سے سیکھا کہیں سے سپائے رہے ہیں اس چیز کے لیے I was really bad at it بچپن میں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے camera ہے سامنے پوز کر دیا it's not that easy when you're in front of the camera آپ کو وہ camera سے پیار کرنا پڑتے ہیں and I always loved camera لیکن still it was not enough کیونکہ جب آپ modeling کی field میں enter ہوتے ہیں then you have a lot of competition these girls they're amazing اور آپ جب پہلی بار کرتے ہیں تو آپ شاید بہت nervous ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو شاید یہ آتا ہے یہ آتا ہے اس کے علاوہ کیا ہے ہمیں زیادہ زیادہ چار پوزز ہاتے ہوں گے اور ہم لوگ پوز کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ پوز کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایک آپ کے sides سے front لے رہے ہیں تو انہوں نے چھ بار click کرنا ہے اور آپ نے چھ بار دے ہیں انہوں نے کم اس کم دس پوزز دیا ہے آپ نے کم اس کم دس پوزز نکال دے ہیں چھے میں دس پوزز اچھا ایسے ایسے You're moving and then clicking and if you're not doing it you don't know your job ہممم so it's really you just have to know your work so میرے لئے شاہد تھا کہ model بن جاؤں گی easy scene لیکن ایسا نہیں ہے I had to really work on myself میرے کے سامنے کھڑے ہو کے I used to see میری کونسی profile اچھی ہے کوئی ایک آپ کی bad profile ہوتی ہے شاہد میں شودورن سے پہلے کہ میری profile آنے چاہیے تو یہ سب چیزیں آپ نے خود discover کرنے ہوتی ہیں اور میرے is your best friend اس کے سامنے جائیں اپنے ایکسپریشنز دیکھیں کہاں آپ سب سے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں سرک پاکستان میں تو فیشن ڈیزائنرز بہت سا کام کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی اب کمپیٹ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ پرسنلی کس میں کمپیٹ کر رہے ہیں جو ایسٹرن اٹائرز بنایا جاتے ہیں یا ویسٹرنائز اٹائرز I love ایسٹرن اٹائرز اس کا ریزن یہ ہے کہ it represents my culture اور جو ہم لوگ ایسٹرن اور ویسٹرن کا فیوزن ایک نکالتے ہیں I think that's very beautiful کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا decent بھی رہتا ہے اور modernism بھی آ جاتا ہے اس کے اندر and you look classy so I love that ٹھیک ہے Manul یہ بھی بتائیے کہ travelling کا shock رکھتے ہیں اور کیونکہ شوٹس کے لئے آپ کو جانا پڑتے ہیں different areas کیونکہ آپ کو back drop اچھا چاہیے ہوتے ہیں سینری اچھی چاہیے ہوتے ہیں تو کہاں کہاں گئی ہے میں زندگی میں تین بار گئی ہوں تو میں زیادہ در باہر نہیں گئی میں ایون پاکستان میں زیادہ باہر نہیں گئی میں پہلے سکول لائف میں صرف اسلام آباد گئی ہوں پہ اس کے آگے مری نتیا گلی ہی میرے لئے بہت اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو my dad was really cautious کہ نہیں نہیں خطرہ ہوتا ہے باہر یہ وہ باقی شوٹس کے لئے ہاں فیصل آباد اور اسلام آباد اور مری نتیا گلی آگے جا کے ہنزہ وغیروں کا پلان ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں مہنور آپ گھر بیٹھ کے بھی پورا پاکستان دیکھ سکتے ہیں کیونکہ دسکور پاکستان فیملی وکیشن ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں ہم سیر کرواتے ہیں پاکستان کے مختلف اور خوبصورت مکامات کی تو اگر آپ کا آپ بزی ہوتی ہیں یا نہیں جا پاتی تو آپ دسکور پاکستان دیکھیں تو آپ نے اید کرا دی میری اور نہ صرف آپ دیکھیں گے بلکہ آپ کا جی چاہے گا آپ انکراج بھی ہوں گے کہ نہیں آپ جا کے ان جگوں کو خود بھی جا کے دیکھا جائے اور دیکھا جائے تو میں گئی نہیں ہوں اور دیکھا جائے تو میں گئی نہیں ہوں بہت ساری خوبصورت مکامات ہیں ہمارے پاکستان میں تو اگر شاید میں وہی پورے کرلوں پہلے تو بہترہ نہ کہ میں پہلے کہ نہیں میں نے امریکہ جانا ہے یا کئی بار تو I would love to تینکیو سو مچ مہنور آنے کے لیے اپنے ایکسپیئرنسیز ہمارے سے شیئر کرنے کے لیے اور آپ کی جو اپنے پرسید کیا فیشن سے سٹائلنگ آپ کے نزدیک کیا یہ سب ہمارے ناظرین کو بتانے کے لیے اور جو ٹرانسفورمیشن سے یہ گزری ہے جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اندر ویل پاور ہوتی ہے آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں اور اچھا دکھنا تو میرے خیال سے ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اچھے دکھنے کی تو ایک تو ہمارا سیگمنٹ دیکھیں اور اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کیجئے لائک میں آگے بڑھتے ہیں جی اب یہاں وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد مزید اہم سیگمنٹس ہو ہیں ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے تو کہیں مجھا ہمارے ساتھ رہیے چلا ہے یہ قافلہ دکھائے گا پاکستان پیارا ہوگا لہور سے ناشتہ براستہ اسلام آباد گھومائے گا ناران کاغان گلگت بلتستان سارا بھوچن بنے گی کاراچی کی حلیم اور نہاری واہ سندھی کلچر تیری تو بات ہے نیرالی ہوگی بلوچی سجی اور روش سے میز بانی کریں گے گوادر کی سہ سنائیں گے بلوچ کی تاریخی کہانی خیبر پختون خواہ ہے زرا سنبھل کے بھائی جس کے چرسی تکے اور دنبا کڑا ہی نے پوری دنیا پہ ہے دھاک بٹھائی سقافت اور روایات میں بے مثال ہیں ہمارے پتھان بھائی کیا وقت کے بدلاؤں سے ان کے رسم و رواج میں کوئی تبدیلی آئی کھوچیں گے ہم دیکھیں گے آپ یہ ہے ڈسکاور پاکستان سب سے پیارا پاکستان برک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آگے چلتے ہیں شامل کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ بیٹل آف برینڈز یہ ہے آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ کیونکہ اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پسندیدہ برینڈز کیا سیل آفر کریں تو آج کا پہلا برینڈ بڑا مشہور و معروف ہے باتا ہم بچپن سے اس کے جوتے پہنتے آ رہے ہیں تو باتا پہ سیل لگی ہے بڑی شاندار اور یہ سیل ہے اپ ٹو ففٹی پرسنٹ آپ جائیں اور جس طرح کی انہوں نے اپنا سلوگن رکھا ہے گو اینڈ باگین تو آپ جا کر اپنی پسند کا جوتہ اٹھائیں اور اس کے حساب سے اپ ٹو ففٹی پرسنٹ سیل جو ہے اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگلے برینڈ کے بارے میں بتاتے ہیں آؤٹفٹرز پہ لگی ہوئی ہے سیل فلاٹ ففٹی پرسنٹ آف اور ان کی شرٹس پانٹس بہت اچھی ہوتی ہے سلمان میرے حال میں ناظرین کو اس سیل سے اس آفر سے فائدہ اٹھانا چاہیے کوشش ہماری یہی رہتی ہے اس سیگمنٹ کی بھی یہی کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سیل سے آگاہ کیا جائے انفارم کیا جائے تاکہ آپ جا کے شاپنگ کر سکیں کیونکہ بہت سارے لوگ سیل کا انتظار کرتے ہیں اگزیکٹلی ایسا ہی ہے اور میرے خیال سے میں تو ہوں نجف بھی شاید سیل کا انتظار کرتے ہیں اور آؤٹفٹرز کے اچھی بات یہ ہے کہ انڈر ون روف آپ کو خواتین ہوں مرد ہوں یا بچے ہوں سب اپنے اپنے جو ہے وہ کیجول ویئرز کے کپڑے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو وقت زائے مت کریں جائے فوری طور پر شاپنگ کریں اور اب آگے چلتے ہیں شامل کرتے ہیں نیکس سیگمنٹ ہیلتھ ان پیٹنس اس سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں صحت کے بارے میں کس طرح آپ اپنے صحت کو مزید امپروف کر سکتے ہیں گائیڈلین بھی آپ کو دیتے ہیں کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے جان ہے تو جہان ہے آج جو ڈاکٹر ہمارے سر سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے آج ہم بات کریں گے خاص طور پر بچیوں اور خواتین کے بارے میں کس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں کس طرح ہم ان کو حل دے سکتے ہیں ڈسکس کریں گے اب میں تاروف کروا دیتی ہوں یہ کنسلٹنٹ پیڈریاٹرک گائنیکولوجسٹ ہیں جنرل گائنی کو بھی ڈیل کرتی ہیں آج ہم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر غزالا موین نے ڈسکور پاکستان کے ڈا مارننگ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر اربا بلا شبہ آج بڑا ایک انفرمیٹیو سیشن ہمارا ہونے جا رہا ہے کیونکہ پیڈریاٹرک گائنیکولوجی یہ ترم میرے لیے تو نہیں ہے پہری دفعہ میں نے سونا ہے ایک سمپل گائنیکولوجسٹ سے آپ کا کیا فرق ہے سب میں میرا کلے بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی ترم ہے پیڈریاٹرک گائنیکولوجی ہی کی برانچ ہے اور اس میں ہم گائنیکولوجیکل پرابلمز ڈیل کرتے ہیں پیڈریاٹرک اور ایڈولسنٹ پاپولیشن ایج گروپ کے یعنی وہ بچے جو بلکل پیڈائی سے لے کے ایڈولسنٹ ایج گروپ جو پندرہ سولہ سال تک کی بچیوں ہوتی ہیں ان میں جو گائنیکے مسائل آتے ہیں ان کو ہم کیٹر کرتے ہیں تو عام طور پر کس طرح کے مسائل کیونکہ آپ کے پاس مریض آتے ہیں کیا مسائل جو ہے وہ بچیوں کو یا ایڈولسنٹ ایج میں آتے ہیں جن کو آپ لوگ ایڈریس کرتے ہیں ایک تو اگر ہم پیڈائی سے شروع کریں تو بہت سی کم جنیٹل اینملیز کبھی کبھی بچیوں میں دیکھنے میں ملتی ہے اس کے علاوہ کوئی ویرین میسز ہو سکتے ہیں انفیکشنز ہو سکتے ہیں یو ٹی آئیز ہو سکتے ہیں بچیوں میں جو بازو کات اقدام سے سمجھ نہیں آتا کہ کس کے پاس آپ نے جانے کی اچھا ڈاکٹر گزالا ان ساری مسائل کی جن کے آپ بات کری ہیں ہمیں بتائی کی کیا وجہ ہوتی ہیں کیا لائف سٹیل ہمارا ایس ہے ڈائیٹ بچیوں کی ایسی ہے کیا وجہ ہے اس کی اگر ہم میں جیسے بات کی پولیسسٹک اوویرین سینڈروم کی اس کی تو کوئی خاص وجہ اس طرح سے نہیں ہے لیکن ہاں جنیٹک ریزن ہو ستی ہے کہ ماں میں یہ مسئلہ تھا اور مومن پھر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچیوں میں بھی وہی چیز ہوتی ہے بعض وقت سائلنٹلی پڑی ہوتی ہیں پولیسسٹک اوویرین ہوتی ہیں اور ان میں جب تک کہ سمٹمز نہیں آتے پتہ نہیں چلتا اور وہ تب جا کے انویسٹیگیٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے سمٹمز کس قسم کے ہیں تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے اندازہ اور پھر وہ ڈاکٹر سے کنسل کریں یہ پولیسسٹک اوویرین سینڈروم جو اس کو پی سی او ایس بھی کہتے ہیں یہ ایکچولی مجموع ہے بہت سمٹمز کا جس میں مینلی فوکس جو ہوتا ہے وہ اووریز میں پرابلم ہوتی ہیں اور وہ جو نورملی جو وہ فولیکلز بننے ہوتے ہیں وہ گروہ کرتے ہیں اور وہ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ایک ریلیز ہونا ہوتا ہے سائیکل جو ہوتا ہے خاتون کے بندلی سائیکل ہوتا ہے اس کے تقریباً میڈ میں جو اوویلیشن ہونی ہوتی ہے وہ بھی دلے ہو جاتی ہے اور وہ نہیں ہو پاتی اس کے علاوہ بہت سی بچیوں میں چہرے پہ بال وغیرہ نکلنے لگ جاتے ہیں تو ہرمونیل چینجز اس میں بلکل ہوتے ہیں اس میں بلکل ہوتے ہیں انڈروجنز جو نورملی بھی خواتین میں کچھ تعداد اس کی موجود ہوتی ہے لیکن وہ کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور یہ خودانہ خاصتہ اس کی وجہ سے چہرے پہ بال بلکہ اکنی کے بھی بہت سے مسائل بچیوں میں دیکھنے میں آتے ہیں اکنی بھی آجاتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے پرابلمز جیسے اب اگر آپ انکالٹرساؤنڈ کروائیں تو اووریز میں بہت سی آپ کو سسٹ بنیوں گی اسی لئے اس کو پولی اوویرین یہ پولی سسٹک کا جاتا ہے پانی کی جیسے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں سی بن جاتا ہے اور خودانہ خاصتہ اور موٹاپا بھی اس کے ساتھ بہت کام ہے تائملی اگر یہ اڈریس نہ کیا جائے اس مسئلے کو تو پھر کیا نقصانات بچیوں کو جا ہے اس کے ساتھ کامپلیکیشنز آگے چل کے بہت یہ ہو ستی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہر ڈیزیز ہو ستی ہے اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے دیابیٹیز آگے چل کے ہو سکتے ہیں یہ موٹاپا ہو جاتا ہے دیکھیں کسی طرف بھی جا سکتی ہیں دیکھیں کسی طرف بھی جا سکتی ہیں ابیس ٹی بھی اس کے ساتھ بہت کام ہے یہ بھی بتائیے کہ آپ جنرل گائنی کو بھی ڈیل کرتی ہیں ہمارے معاشر میں بہت ساری اویرنس آ چکی ہے لیکن پھر بھی جنڈر سیلیکشن کونسپ ابھی بھی موجود ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کم ہو چکا ہے میرے کھلیں کچھ شعور آگیا کچھ خطے ضرور ابھی بھی ایسے ہیں جن میں ابھی بھی وہ چیز ہے کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے اور کچھ لوگ اس کے لیے جاتے بھی ہیں لیکن پھر بھی میرے خیال میں کچھ تبدیلی آئی ہے کیونکہ اب ہم لڑکیوں کو بھی تعلیم دے ہیں پڑھنا شروع کر دیا ہم لوگ آگے آپ ہیں ہم دیکھیں نا ہم کو بیٹوں سے کم تو نہیں تو بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اصل تو مسئلہ یہ کہ آپ نے لڑکی کو بھی اسی طرح ایجوکیٹ کرنا ہے جیسے بیٹے کو ایجوکیٹ کرنا ہے یہ تو اپنے معاشرے کو ہمیں تعلیم سمجھانے کی ضرورت ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور اب ایک تبدیلی دیکھنے میں ہمیں نظر آتی ہے ہماری خواتین بائیک بھی چلا رہی ہیں ہر کام کر رہی ہیں بلکہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر جگہ پر ہیں ایک تو ہوگی نابالغ بچیوں کی بات بالغ بچیوں کی آپ نے بات کی جو نابالغ بچیوں کو بھی ایسے مسائل آتے ہیں سیکشن ہی ہو پینز نہ لینی پڑے آرٹیفیشل طریقے سے بس ہی بھی ہوش کر دیں اور بی بی ہو جائے کچھ تو یہ وجہ ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے کئی دفعہ میڈیکل ریزنز ہو جاتے ہیں جس میں ضروری ہو جاتا ہے ماں کو بچے کو بچانا اور اس وقت وہ سیکشن جو ہوتا ہے وہ ایک بڑا سیفٹی آپ کو ایج دیتا ہے اور ہماری سوسائیٹی میں اس کو ایک بڑا خاص وہ سمجھ جاتا ہے اب اس کو نورمالی ٹریٹ کرنا چاہیے ایسے بھی اگر شادی ہو اور پہلا بچہ ہوگے تو عورت کو کہتے ہیں نا کچھ کرے بس بیٹھی رہے لیکن پرانے زمانے میں دیکھیں جب یہ سیکشن وغیرہ نہیں تھی تو گھروں میں دلیوریز ہو جاتی تھی دائیوں وغیرہ کے ہاتھ میں لیکن اب سیکشن کا کم از کم یہ فائدہ ہوگیا کہ اگر کوئی سیکشن آتی ہے تو وہ ٹائملی ہینڈل ہو جاتی ہے آپ کے پاس سیکشن کے تمام انتظام مکمل ہوتے ہیں اگر کوئی فیٹل ڈیسٹریس ہے یا کہیں بائی برد کوئی پرابلم آگئی ہے کوئی کارڈ آراؤن دی نیک آگئی ہے کچھ بھی پرابلم ہے تو آپ فوراں سیکشن اسے باحفاظت ماں اور بچے کو فارغ ہو سکتے اچھا ایک اور چیز جو ہے جو دیکھنے میں آتی ہے یہ ہے کہ اگر سیکشن ہو گیا تو وہ کہتے ہیں اس کے بعد نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی اور پھر ہمارے ہاں خواتین کیونکہ ان کو ماشاءاللہ اتنا کھلایا جاتا ہے وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ان کے لئے دبلہ ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ایک تو پہلی بات آپ نے یہ کہا کہ اس کے بعد نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی یہ تو نہیں ہے کہ نارمل ڈیلیوری نہیں ہو سکتی بلکل ہو سکتی لیکن چانسز ضرور کام ہوتے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے جتنی دفعہ ایک دفعہ آپ کا سیکشن ہو چکا ہے ہر اگلی پرگننسی میں آپ کے نارمل ڈیلیوری کے چانسز کام ہو جاتی باقی رہ گئی عورت کے موٹاپے کی بات تو عورتیں جو اب اپنی سیت کا خیال نہیں رکھتی بچیوں کی شادی ہوتی ہے جب تو وہ سمجھتی ہیں کہ شادی ہونے تک فٹنس جو ہے وہ ضروری ہے ایک دفعہ شادی ہو گئی تو شاید گول اچیو ہو گیا اور اس کے بعد اپنا کھانے پینے کا بھی چھوڑ دیا اپنے برزش بھی چھوڑ دی ڈائیٹ کا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا اس کی وجہ سے موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور موٹاپا بزاتے خود بہت سی بیماریوں کی عماج گیا ہے کھانے اور ڈائیٹ کے علاوہ ایکسرسائز کے علاوہ کس طرح بچیاں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتی ہیں سب سے پہلے تو ڈائیٹی کہ کچھ آپ نے کچھ جنیٹک لی کچھ چیزیں لی ہوتی ہیں اس کو تو ہم شیر نہیں سکتے لیکن جن چیزوں پہ ہم توجہ کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے خوراکی ہے کہ آپ اچھی خوراک کھائیں ڈائی خوراک لیں بچوں لڑکوں میں اور لڑکیوں میں ڈسکرمینیشن نہ کریں جیسی خوراک اچھی صحت ماند آپ لڑکے کو دے رہے ہیں ویسی خوراک لڑکی کو بھی دیں وہ جو ایک ڈسکرمینیشن کچھ گھروں میں ہوتا ہے بیٹی کو گوشت نہیں دیا بیٹے کو دے دیا یا دود اس کو نہیں دینا اس کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے کیونکہ اس نے وہ ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے اور اس کی گود میں ایک پورا معاشرہ بننا ہوتا ہے اچھا ڈاکٹر غزالہ یہ بتائیے کہ ہماری بچیاں آج کل پوری غزہ لینے کے بعد پھر بھی کمزور محسوس کرتی ہیں ڈیفیشنسی ان میں ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے؟ ہماری بچیوں میں اور خواتین میں بہت زیادہ بہت زیادہ کلشیم ڈیفیشنسی ہے بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے ڈیفیشنسی ہے وائٹمن ڈی آپ جس کو بھی چیک کر لو اٹرینڈم تو میرا خیل ہے 70% پوپولیشن جو ہے وہ وائٹمن ڈیفیشنسی ہے مردو اوروں سب میں کمی ہے بلکل وائٹمن ڈیفیشنسی ہے تو میرا خیل یہ چیزیں تو اگر اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے ناکس خوراک آپ ہلڈی خوراک نہیں لیتے جو چیزیں جن میں یہ رچ چیزیں آپ کو یہ ملتی ہیں وہ آپ نہیں لیتے آپ سیلیکشن آف فوڈ کیونکہ بچی ہیں آج کل آپ دیکھیں کوکس اور برگرز اور یہ جو آرٹیفیشل ٹائپ کے فوڈ کینڈ فوڈ پیزز یہ چیزیں زیادہ لی جاتی ہیں ہمارے گھروں میں مائیں جو پرانے زمانے میں جو دیسی خوراکیں دیتے ہوتی تھی ابھی بھی کیا بات ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سپلیمنٹ سارے جن کی میں نے آپ کو بتایا جو دیفیشنٹ ہے یہ بہت سستے سپلیمنٹس مل جاتی آئرن بہت سستے دستیاب ہے آپ فلاد والی سبزیں کھائیں ہرے پتوں والی سبزیں کھائیں اس میں آپ کو بہت سیب میں بہت آئرن ہے بھل لیں اسی طرح کیلشیم ہے تو وہ بھی آپ کو خوراک میں ملتا ہے دود میں ملتا ہے اس قسم کی چیزیں آپ لیں اور فلیکسیڈ ایک بڑی اورگینک سی چیز ہے میں جو بھی استعمال کرتی ہوں جس میں آپ کو بڑا ویٹمن دی اور کلشیوم اور یہ ہیل دی کسم کے پولی انسیچولیٹڈ فیٹی ایسیڈ مل جاتے ہیں جو ہیل دی فیٹس آپ کو اس پہ ملتی ہیں فلیکسیڈ جس کو اردو میں پتھنی آپ مجھے نہیں پاتا کہ کیا کہتے ہیں لیکن وہ دانیں آپ سرچ کرتا آپ کو مل سکتا ہے پتا چل جائے گا دو چمچی اس کی آپ بلکل سستی سی مل جاتی ہیں دو چھوٹی چمچی آپ ڈیلی کے چوبانے کلیے نا سے بھی ایک ہونو دا ہے ایک ہونیا کہ مطلب اچھی ڈائٹ لیں لیکن اگر آپ ڈاکٹر صاحفہ کی طرح سمارٹ رہنے چاہتی ہیں تو اگزرٹ ضرور کریں ایکسرسائز ملکہ بھی ریگلر ایکسرسائز بھی اتنی ضروری صرف خوراک ہی نہیں ہے آپ کو اس کو اپنا میٹابلیزم بھی تیز کرنا ہے اور یہ ایک بیلنس ہے بٹوین آپ کے ورکاوت میں اور آپ کی خوراک اچھا اچھی صحت کے لئے ایکسرسائز بھی ضروری ہے اچھی غزا بھی ضروری ہے اچھی سوچ بھی ضروری ہے اچھی سوچ بھی ضروری ہے سب سدا ہوگا ہے یہ بتائیے کہ کس عمر میں بچیوں کو وائٹمینز لینے سٹارٹ کر دینے چاہیے وائٹمینز دیکھیں یہ اصل میں دیپینڈ کرتے آپ کی خوراک کے اوپرے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ضرور ہی ملٹی وائٹمینز آپ نے لینے ہیں اگر آپ کو کمی لگ رہی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی ڈائیٹ ڈیفیشنٹ ہے پھر آپ سپلیمنٹس آئرن کے اور کلشیم کے آپ کو لینے چاہیے اور وہ بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے ان کو میں کہوں گی کہ فولک ایسڈ ان کو فوراں شروع کر دینا چاہیے کیونکہ اس فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پرگننسی میں بھی ہو جاتی ہیں جن بچیوں میں فولک ایسڈ کی دیفیشنٹ ہوتا ہے اور چیز وہ بہت عام میں نے خواتین میں دیکھا ہے جیسے وہ پچاس سال کی ہوتی ہیں اسے قریب آتی ہیں گھٹنوں کے اور ان کی ہڈیوں کے مسئلے مسائل اس کو کس طرح وہ پچاس سال کی کیا بات کی ہے تو میرا خیال ہے پچیس تیس سال کی جو لڑکیاں ہیں ان کے بھی لگتا ہے کہ گھٹے گٹے رہ گئے ہوتے اور وہ ان کو لگتا ہے کہ بونز کڑکڑکڑ کر رہی ہیں ان میں سے آوازیں آرہی ہیں دیفیشنسی جو کہ ہماری پچیس تیس پینتی سال تک ایک ہل دیماریاں بانتا ہے وہ میکسیمم ریز ہوتی ہے اس کے بعد اس کا دیکلائن شروع ہوتے ہیں اور اسپیشلی اگر آپ کی خوراک میں بھی کمی ہے تو آپ کی ہڈییں بروری ہوتے ہیں تو وہ آپ دود کا استعمال ہے یہ چیز آپ کو ایک ہل دیماریاں بھی دیتی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں میں سٹریس بہت ہے ہماری خواتین میں بھی سٹریس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہیلتھ کو ڈیٹیریوریٹ کرتا ہے کبھی کبھی تھوڑی دیر کے لیے اس سارے جمبلے میں سے نکل کے ان پہاڑوں پر چلے جانا چاہیے تاکہ آپ تھوڑی سے سٹریس سے ریلیز ایسا ہمیں ڈاکٹر غزالا چاہوں گی کہ آپ ایڈوائز کریں بچیوں کو خواتین کو کیونکہ ہم کبھی کبھی اپنی صحت کو اگنور کر دیتے ہیں کہ مطلب مسئلہ پیش بھی آ رہا ہے تو اگنور کر دیں گے نہیں کچھ اس وجہ سے ہو گیا میں ٹھیک ہوں ایسا ہے ایسا ہے خود کو اگنور نہ کرنا کتنا ضروری ہے اس بارے میں کیا کہیں گے جی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ سے محبت کریں سب سے پہلے اپنا آپ آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ خود ٹھیک ہوں گے تو آپ دیکھیں ہلڈی پر نپولین بونا پارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی ماں دو میں اچھی قوم دوں گا تو میں بطور ڈاکٹر یہ کہوں گی کہ سہت مند ماں دو تو سہت مند بچہ ہوگا تو وہ جو سہت مند معاشرہ وہ ایک ہلڈی مدرز کی گود میں پروان چھڑتا ہے اس لیے آپ کی سہت جو ہے وہ اتنی ہی ضروری ہے اگر آپ ایک ہلڈی معاشرہ جاتے ہیں تو اپنے آپ سے سٹارٹ کریں تو اپنے آپ سے بھی اپنے محبت کریں اور اپنے آپ سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں اپنی خوراک کا خیال رکھیں اپنی ڈیسنگ کا بھی خیال رکھیں اچھا لگنے میں بھی کوئی حرض نہیں بلکل ہر ایک کا حق ہے ہر ایک کا میرا حق ہے آپ کو کوشش کرنی چاہیے اچھا آخر میں میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کیونکہ ہمارے مردوں کو بھی تھوڑا سا جو ہے گائیڈ کیا جائے اب کیونکہ سی سیکشن کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ایک خاتون کتنی دفعہ سی سیکشن سے جو ہے کوئی کروا سکتی ہیں نورملی تو تین سی سیکشن کیے جاتے ہیں لیکن اب جو ہیں چار سیکشن تک بھی ہوئے ہیں لیکن اس کو میں اس لیے خواتین کو کہوں گی کہ ڈسکروج ہونا چاہیے کیونکہ جتنی دفعہ سیزیرین سیکشن ہوتا جاتا ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اس کے وہ مسلز جو ہیں کمزور ہوتے جاتے ہیں آپ ایک چیز کتنی دفعہ بار بارے گھبا رہا ہے کتنی دفعہ اس کو بچے کو آپ نے رکھنا اور نو مہینے پیٹ میں پالنا پھر اس کو وہ وہاں پر کٹ لگ کے اس نے ڈیلیور ہونا ہے اور یہ چیز بار بار ریپیٹ ہوگی تو آبیسلی اس کا ایفیکٹ تو ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ جسے کہتے ہیں محدود کمبہ رکھیں اپنا دو بچے خوش آل گھرانا ضرور اپنے تیسرے چوتھے سی سیکشن تک جانے چھوٹا کمبہ رکھیں اور سہتمند زندگی گزاریں بہت شکریہ ڈاکٹر غزالا مہین آپ ہمارے پرگرام میں آئیں اور اتنی اچھی ٹپس انہوں نے اتنی اچھی انفرمیشن ہم سے شیئر کی کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی سہت کا خیال لکھنا چاہیے خاص طور پر خواتین کی سہت کا خیال لکھنا چاہیے اور اس میں سب سے پہلی بات آپ کو خود سے پیار ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کھانی کی اتنی آپشنز ہیں لیکن ہمیں چوزی ہونا ہوگا کہ ہمیں کیا کھانا ہے ہماری باڈی کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایکزرٹ کرنا بھی پاسر اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان میں خواتین کو تو خود کا خیال رکھنا ہی چاہیے لیکن گھر والوں کو بھی یہی کہوں گی اگر وہ خود کا خیال نہیں رکھ پا رہی تو آپ ان کا خیال رکھیں اپنی ماں کا خیال رکھیں اپنی بیٹیوں کا بہنوں کا خیال رکھیں ابھی وقت ہوئے چھوٹی سی بریک اپ پر آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ رہیے موسیقی ملی پاکستان کے معروف فیشن آئیکن سے ساشن ڈائیری watch فیشن ڈائیری every monday at 8.30 p.m only on discover pakistan break سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آگے چلتے ہیں شامل کرتے ہیں next segment billboard جی ہاں آج کا billboard بہت ہی خاص ہے اور آپوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کی صبح جو ہے وہ بڑی musical ہونے والی ہے جس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ آج کی صبح بڑی سریلی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ہمارے ساتھ صوفیز بینڈ موجود ہے ان کے ووکلسٹ ہیں وسیم مزدر علی خان اور تبلے پر ہیں کامران حیدر صاحب اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے it's a land of musicians دنیا بھر میں بڑے بڑے نام میوزک کے حوالے سے جب وہ پاکستان سے نکلے ہیں نصر فتیری خان ہو استاد مہدی حسن صاحب ہو ملکہ ترنم نور جہاں ہو رات فتیری خان ہو آج کے دور میں اور عاطف اسٹم ہے بے تہاشا لوگ ہیں عبدہ پروین صاحبہ ہیں مطلب اگر میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال سے پورا segment ہی ہمارا ہے اس اس میں گزر جائے گا اور موسیقی اتنی خوبصورت چیز ہے نجف موسیقی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو جو ہے نا بارڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی موسیقی کی اپنی ایک زبان ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے اس کو روح کی غزہ اور یہ جو musicians ہوتے ہیں یہ امن کے صفیر ہوتے ہیں یہ اپنی آواز کے ذریعے پوری دنیا میں امن پھیلاتے ہیں تو آج ہم ان صوفیز کے ذریعے ان کی میٹھی موسیقی بھی سنیں گے اور ان کے سفر کے بارے میں بھی جانیں گے آپ دونوں کو سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہتے ہیں تو بتائیے کہ کب آپ لوگوں نے پلان کیا کہ سوفیز بیند بنایا جائے اور جو سوفی میوزک ہے پاکستان کا اس میں فیوزن لائے جائے تبلہ اور گٹار میرے خیال سے بہت سے لوگ پہلی مرتبہ ایک سافت سننے جائے گے ہم نے کافی ارسے پہلے یہ سوچا تقریبن 2012 میں تب کامران اور میں ہم موسیشن تھے میں کیبورڈ پلے کرتا تھا اور کامران بھائی تبلہ تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ تھوڑا سا فیوزن کیا جائے کیونکہ اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کی پھر ہم نے اس میں اپنے وایلن ایڈ کیا ہم نے اس میں ہارمونکا ایڈ کیا اور اس کے بعد اس تبلے کا اور گٹار اور سوفی گائی کی کا ایک سسٹم تھوڑا تھا ہم نے اچھا عام طور پہ لوگ جو ہیں سب سے پہلے سنگنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد میوزکل انسٹرومنٹ سیکھتے ہیں لیکن آپ نے اس سے بڑاکس کیا ہے آپ نے پہلے میوزک سیکھا انسٹرومنٹ بجانا سیکھا اور پھر گانا گانا سیکھا کیونکہ جب سٹارڈنگ میں ہی ووکل کی طرف آ جاتے ہیں تو بیچ میں بہت سا کام رہ جاتا ہے اچھا پھر وہ ان کو بڑی مشکل سے ٹین کرنا پڑتا ہے ٹیونر لگائے کہ فلانا چیزیں یہ کریں اور جو مزیشن ہوتا ہے اس کو پہلے پتا ہوتا ہے کہ میرے گروس کیا ہے میرا سکیل کیا ہے میں نے کیا کرنا ہے اچھا جہاں ہم سوفی میوزک کی بات کرتے ہیں تو کامران صاحب تبلہ جو ہے وہ ہمیشہ میں دکھائی دیتا ہے تو تبلی کی ایسی کیا خاصیت ہے کہ یہ ایک ایسا ریدم بناتا ہے ریدم سے کافی بنتی ہے بندے کی جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں ہارڈ بیٹ ہے بندے کی وہ بھی ریدم میں چل رہی ہے ریدم میں ہو کی تو بندہ اچھا جاتا ہے اگر ریدم تھوڑا سا ہوتا تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلے اچھا ہم مزید آپ سے گفتگو کریں گے لیکن سننا بھی کچھ چاہیں گے ہمارے ناظرین کے لئے کیا سنائیں گے سب سے پہلے ہم پہلے ایک آئٹم سنائیں گے اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشان ہاں مجھے ہوش کی دنیا میں تماشان ہاں برا سے سوفی آئٹم ہے ضرور شیئر کریں یہ اچھی پڑداداری ہے یہ اچھی رادداری ہے جو آئے جو آئے تمہاری بدم میں دیوانا کہلائے اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشانہ بنا 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 جو آئے بہت ہی خوبصورت اور ایک تو آپ کی آواز اتنی اچھی اور دوسرا جو آپ لوگوں کا کوڈینیشن ہے اتنا شامدار اور اتنا بہترین ریدم تھا کہ ایسا لگ رہا تھا ہم کہیں اور ہی چلے گئے اور کامران میں آپ سے جاننا چاہوں گا جو کوڈینیشن ہے یہ بنانے میں کتنا عرصہ لگا یہ آپ کی پک پر ڈپینڈ کرتا ہے اس طرف دھیان ہے کہ یہ بندہ کیا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہ اپنی چیزوں کو ڈویلپ کرتا ہے میں بھی ساتھ میں کہ یہ اچھا لگے گئی یہ کمپیوٹر سے بھی تیز کام ہے یہ کہ آپ کو آلائن کرنا ہے گانے میں تو ریاض دکھا جاتا ہے کتنا آپ پریکٹس کر رہے ہیں پورے دن میں اب آپ انسٹرومنٹ پلے کرتے ہیں تو کتنی پریکٹس کی ہے آپ نے اس کے لئے اس کی بہت پریکٹس ہوتی ہے جب سٹارڈنگ کیا تھا تو وہ رزانہ آٹھ دس گھنٹے پریکٹس کرتے تھے اچھا آٹھ دس گھنٹے تو پھر اس کے فینز وغیرہ کو عادت پڑ جاتی ہے کہ کیسے موپ ہونے کیسے کرنے اچھا عابدہ پروین صاحبہ کا تو آپ نے سنا دیا لیکن ایک اور آواز ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا اور وہ ہے نصرت فتری خان صاحب اگر ان کا آپ کوئی غزل یا کوئی بھی نغمہ میں آپ اس طرحیں تو ہوش اڑایا نہ کیجئے یوں بن سبر کے سامنے آیا نہ کیجئے کالی کالی دل سو کے پھندے نہ ڈالو کالی کالی دل سو کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے خسر والو کالی کالی دل سو کے ہم دے نا ڈالو ہمیں رندہ رہنے دو اے حسن والو بہت خوب بہت خوبصورتی سے آپ نے انسٹرومنٹ بھی بجایا اور آپ نے کہا بھی میں یہ بڑا مشکل نسٹرومنٹ ہے تار کا بلکل ہر انسٹرومنٹ مطلب اپنے آپ میں ایک الگ دنیا ہے لیکن ساتھ میں سنگیگ مشکل ہو جاتی ہے نا وہ اس کو سارا میچ یہی میں نے بات کر رہا تھا کہ یہ سب کرنا بڑی مشکل تو کتنی ریاضت کتنا مطلب ٹائم دیتے ہیں جامنگ کو جامنگ کو تقریبا اب بھی میں ٹو تھری آورز لازمی دن میں کوئی بھی کام ہو لیکن یہ نکالنے پڑتے ہیں اپنے کام کے لیے چھیک اچھا آپ خاص طور پر کام کر رہے ہیں جو پاکستان کا فوق میوزک ہے جو پاکستان کا سوفی میوزک ہے کلاسیکل میوزک اس کو فیوزن جو اس میں مطلب ایک نیا آپ نئی طرز کا لے کر آ رہے ہیں تو میرے خیال سے ہمارے ناظرین بھی یہی چاہ رہے ہوں کہ زیادہ زیادہ آپ سے سنا جائیں کوئی سرائکی زبان کا کیونکہ اتنی بیٹی زبان ہے ہماری اس کا کوئی فیوزن ہمارے ناظرین کے لیے یہ سرائکی بڑا اچھا ہے افضل آجت صاحب بہت اچھے ہمارے ٹیونر میدو ڈریکٹر ہیں وہ تو انہوں نے بڑے اچھی ٹیونریں بنائی لالا تاولہ جی کی کیا بات اور اپنا شفاولہ صاحب کی اور بڑے بڑے اچھے سنگر تو میں آپ کو سرائکی زرور شیئر کر رہے ہمارے ناظرین کے سینے میں خامو جی خان بچایا ماہی میں ستی پیلوں جگایا ماہی میں پچھے آج و پیرا کی میں پایایی خیالت میں رکی میں آیایی میں خامو جی خان بچایا ماہی میں ستی پیلوں جگایا ماہی بہت ہی خود بہت ہی خود اور اتنا مطلب مزا آرہا ہے آپ لوگ ٹیلیویزن سکین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے لیکن جو لائف سننے کا ان کو مزا آتا ہے آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر ڈسکور پاکستان آپ کو بھی بتائیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی خوبصورتی میں ہم ٹورزم دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کتنے خوبصورت میدوز ہیں تو میوزک بھی پاکستان کی ایک ایسی چیز ہے جو کہ واقعی ٹورسٹ کو پل کرتی ہے دنیا پھر سے لوگ آتے ہیں تو ہم لوگ ایک فیوزن کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ مختلف اچھی اچھی ڈیسٹینیشن پر آپ جیسے میوزیشن کے ساتھ ایونٹس رکھیں گے تاکہ لوگ آئیں میوزک کو بھی دیکھیں اور نیچر کو بھی دیکھیں تو آخر میں کوئی فیوزن آپ کے گٹار کا صرف گٹار کا ہے جس طرح انہوں نے تبلے کا اپنا ہمیں فان دکھایا آپ نے گٹار کا بھی دیا بہت ہی خوبصورت اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ کتنی تئی سے ان کی انگلیاں آگے بھی چل رہی تھی اور تبلے کو پکڑنا بڑا مشکل ہے میرے خیال سے گٹار پہ تینکیو سو مچ وسیم آپ یہاں پر آئے اور آپ نے اتنے خوبصورت گانے بھی پرفارم کیے اور ہماری صبح جو ہے خوبصورت ہوگی اور سریلی ہوگی کامران حیدر آپ کا ہی بہت شکریہ آپ دونوں اسی طریقے سے اچھا میوزک پروڈیوز کرتے رہیے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا میوزک آپ لوگوں کی جانب سے آئے گا جس طرح کے بڑے بڑے نام ہم نے لیے انہی ناموں میں سے ایک نام سوفیز بینڈ کا ہوگا آپ لوگوں کا ہوگا تو آپ لوگوں نے بھی انجوائی کیا ہوگا لیکن اب وقت ہوا ہے جی آگے بڑھنے کا اپنے آخری سیگمنٹ ٹوڈے اس چیلنج کی جانبا اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک چیلنج دیتے ہیں اور وہ چیلنج سب سے پہلے میں اور سلمان خود ایکسپٹ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے اندر یہ کپیسٹی ہے کہ ہم اچھی عداد کو اپنا سکتے ہیں بری عداد چھوڑ سکتے ہیں تو آج کا جو چیلنج ہم آپ کو دینے والے ہیں اور اس امید کے ساتھ دینے والے ہیں کہ آپ اس پر عمل کریں گے بہت ہی عام ہے ہم عام طور پر بھی سنتے ہیں اس چیز کو کہ آپ نے بڑھوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے اور اس چیز کے لیے وقت نکالنا ہے اور بیسیکلی تو یہ ہمارے فیملی فیبرک کا حصہ ہے ہم اپنے بڑھوں کا احترام کرتے ہیں چھوٹوں سے شفقت سے پیش آتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جب دنیا گلوبل ویلج بن رہی ہے تو ہم کہیں ویسٹرنائز کلچر سے انسپائر نہ ہو ہمیں اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں آپ اپنی بیزی لائف سے بیزی روٹین سے اپنے پیرنٹس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں اگر وہ بزرگ ہو چکے ہیں اپنے دادا دادی نانا نانی سب کے لیے ٹائم نکالیں اور ان کی جو سٹوریز ہیں وہ لائف لرننگ لیسنز ہیں جو آپ کو کوئی اور نہیں دے سکتا اور بڑے جو ہیں وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھیں اسی طریقے سے ایک بڑا خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور ہمارا معاشرہ ایک بڑا خوبصورت مثالی معاشرہ ہے ہمیں یہ چیزیں دوبارہ سے اپنی لائف کے اندر لے کے آنی ہیں تاکہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک مرتبہ پھر مثال بنیں اور سلمان ہم اس چیز کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ پورا دن آپ کے پاس آپ بیزی رہتے ہیں سکول میں یونیورسٹیز میں کالجز میں لیکن پورے دن میں دو گھینٹے تین گھینٹے اپنے بڑوں کے لیے نکالیں ان کے پاس بیٹھیں ان سے پیار کریں ان کی سٹوری سنیں اور باہر جاتے ہوئے ان کی دعائیں لے کر جائیں جب واپس آئیں تو رات کو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی تھوڑی خدمت کریں کیونکہ یہی کام آئے گی اور جب آپ یہ سب کریں گے تو آپ کی جو آئندہ آنے والی نسل جو آپ کے بچے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے سیکھیں گے پھر آپ کے ساتھ بھی وہ اسی چیز کو دہرائیں گے تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا کیونکہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت خاص ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کیا آپ کو اچھا لگا اور کیا آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی ٹیلی ویڈیو سکرین پر ہمارا واتس ایپ نمبر آ رہا ہوگا اس پہ آپ اپنی سیجیشنز اور فیڈبیک ہمیں بھیج سکتے ہیں اور آپ ہمارے چیلنجز ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں اور وہ بھی ہمیں سینڈ کریں ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سب کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں آپ ہمیں فیس بوک اور انسٹرگرام پہ اللہ حافظ ہمارے چیلنجز